مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تاریخ مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا هو نشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلیہ واصحابہ وبرکہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللذین آمنوا جتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں اگر قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو آپس میں بہت کینہ نفرتیں یہ چیزیں انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے ہاں وہ نفرت جو اللہ کی خاطر ہو اللہ کی دشمنی اللہ سے محبت میں اللہ کے دشمنوں سے ہو وہ نفرت نقصان دے نہیں ہے بلکہ وہ اور ترقی کا ذریعہ ہے لیکن ایک نفرت وہ ہے جو غلط فہمیوں کی بیس پہ ہوتی ہے بدگمانیوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے حسد کی بنیاد پہ ہوتی ہے یہ نفرت انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے اسی وجہ سے اسلام نے ان تمام کاموں کا حکم دیا جن کاموں کے کرنے سے ہمارے آپس کے ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں اور ان تمام کاموں سے اللہ نے منع کیا جن کے کرنے سے ہمارے آپس کے ریلیشن کمزور ہوتے ہیں میں سمجھا پا رہوں اپنی بات کچھ کام ایسے ہیں جن کو جب کیا جائے تو آپس کے ریلیشن کیا ہو جاتے ہیں مضبوط اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو جب کیا جائے تو آپس کے جو مضبوط ریلیشن بھی ہیں وہ بھی ٹوڑی جاتے ہیں ریلیشن چاہے اللہ سے ہو اللہ کے رسول سے ہو یا عام مومینین سے ہو یا اپنے رشتداروں سے ہو ان سب کے ٹوٹنے کی وجہ بھی ایک ہی ہے اور جڑنے کی وجہ بھی ایک ہی ہے ہمیں دو طرح کے ریلیشن ہیں جن کو مضبوط کرنا ہے ایک اللہ سے ریلیشن ہمارا اور ایک مخلوق کا آپس میں نبی کا ریلیشن اللہ کا ریلیشن ہی وہ اللہ کا جتنا مضبوط ہوگا تو نبی سے اتنا خود بخود مضبوط ہوگا اس لیے دو چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد تو اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنے کے لیے جو الفی استعمال ہوتی ہے وہی الفی مخلوق کے ریلیشن کو بھی آپس میں جوڑتی ہے اور جو کام مخلوق کے ریلیشن کو توڑتے ہیں آپس میں وہی کام اللہ اور مخلوق کے ریلیشن کو بھی توڑتے ہیں کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں اور جن کے کرنے سے ریلیشن ٹوٹتے ہیں میں تھوڑا سا آج ان پر بات کروں گا تو ہم سب پہلے سے نیت کر لیں کہ ان کاموں پر ان باتوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے اچھا یہ جو ریلیشن مضبوط کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ بھی اللہ کے لیے اگر آپ آپس کے ریلیشن کو مضبوط کرتے ہیں اپنے کسی دنیا کے فائدے میں تو وہ پائیدار مضبوطی نہیں ہوگی بلکہ بعض دفعہ آپ ریلیشن مضبوط کر رہے ہوتے ہیں حقیقت میں وہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے آج کل زیادہ تر اسی طرح مارکیٹ میں چل رہا ہے خاص طور پر رشتہ داروں میں جب آپ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ اچھا سلوک آپس میں جوڑ کے بجائے ایسی نفرتیں پیدا کرتا ہے کہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہ سلوک نہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا کیونکہ آپ نے ذہن میں ایک دماغ بنا لیا ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا تو یہ جواب میں میرے ساتھ ایسا کرے گا میں یوں کروں گا تو یہ بھی یوں کرے گا جب وہ کرتا نہیں ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں اور جواب میں یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ پہلے میں ان چیزوں کا تذکرہ کروں گا جو ریلیشن توڑتی ہیں کہ توڑنے والے کام اسے بچنا پہلے ضروری ہے سورہ حجرات میں اللہ نے اس کو بہت احتمام سے بیان کیا سورہ حجرات کی پہلی آیت کیا ہے جو آرڈر جس میں اللہ نے ہمیں دیا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيهِ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو اونچا مت کرو نبی کو ایسے مت پکارو لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَ یہ سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو یہ آیت نازل ہوئی نبی کے بارے میں لیکن یہ قیامت تک جس کو بھی اللہ نے کوئی مقام اور مرتبہ دیا ہے سب کے بارے میں ہے یہ آیت اس پر اجمع ہے پوری امت کا دو حکم دی اللہ نے ایک نبی کو جب پکارو ایسے نہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایک دوسرا نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا بولو مت کرو کیوں بھئی نبی کا یہ مقام کیوں ہے بھئی نبی کا درجہ بلند ہے جب صحابہ نبی کی محفل میں بیٹھے تھے یا بیٹھتے تھے تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت استاز کی تھی معلم کی تھی بڑے کی حیثیت تھی مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر استاز ہر بڑے ہر بزرگ کے بارے میں ہے یہ آیت کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں نفرتوں کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کا عدب کرنا چھوڑ دے مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے میں بار بار کہتا ہوں نا ہیومن رائٹس ویمن رائٹس گوروں نے ایک وہ بنائے ہوئے رائٹس کے نام پہ ایک ڈراما بنائے ہوئے کہ انسانیوں کے حقوق اور خواتین کے حقوق لیکن اس نے سارے انسانوں کو ایک ہی لاتھی سے ہاں کہے چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز عدب گوری کی ڈشنری میں ان کے ہاں نہیں ہے کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں ہے ہمیں قرآن میں تفصیل ملتی ہے جیسے میں نے یہ آیت پڑھی اس کے علاوہ بھی آیتیں کہ جب آپ کسی بڑے کی محفل میں بیٹھے ہوں تو اس سے آگے نکلنے کی کوشش بولو نہ کریں وہ بڑا آپ کا خاندان کا بھی ہو سکتا ہے آپ کے ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو آپ کا کوئی بھی صاحب علم جس کا مقام اور مرتبہ آپ سے زیادہ ہے آج ہوتا کیا ہے مارکریٹ میں ہر آدمی کو حق بیان کرنے کا حیزہ ہے ایک تو حق بیان کرنا وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا وہ تو اچھی بات ہے ایک ہوتا ہے حیزہ حیزے کا مطلب ہے بے موقع بات کو پھیکنا موقع ہے نہیں آپ سے کوئی مشورہ نہیں لے رہا آپ سے کوئی پوچھ نہیں رہا آپ نے اپنی ٹانگ سب سے اونچی رکھی بے موقع مشورہ نہیں لیا جا رہا لیکن آپ بغیر مشورے لیے لوگوں کو مشورے اپنے بڑوں کو خاص طور پر دے رہے اور جب سامنے والے کو غصہ آتا ہے کہ بھئی تو اپنی جب بے موقع حق بیان کیا جاتا ہے اس حق کے بیان کرنے سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اگلے کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ مجھے نیچہ دکھانا چاہتا ہے صحابہ اکرام کی مجلس میں جب کم عمر صحابہ بیٹھا کرتے تھے حدیث سے یہ بات ثابت ہے جب بڑوں کی کانورزیشن ہوتی تھی تو وہ جو عمر میں کم تھے وہ بیچ میں ان کو ٹوکتے نہیں تھے ہاں کوئی بڑے جب پوچھتے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے پھر وہ بتاتے آج ہر پوچھاتا ہے سب سے زیادہ کون بولوں کون بولے میں بولوں مجھ سے پوچھو چپ رہنا جانتے ہی نہیں اور شیطان ہر برائی پہ لیبل کیا لگاتا سٹیکر بہت اچھے لگاتا ہے کہ بھئی میں برائی دیکھ کے خاموش نہیں ہوتا کسی پہ ظلم ہو رہا ہو ظلم ہو رہا ہو نا کسی کے اوپر اس میں بھی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ سب کے سامنے کسی کو رسوہ نہ کریں الگ لے جا کے سمجھائیں آخری حد اس میں یہ کہ جیسے تیسے ہو ظالم کا ہاتھ رکھنے کی کوشش کریں نورملی جو نہیں علی المنکر ہے تو اس میں آپ کو اپنے بڑے کو رسپیکٹ دینی پڑے گی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے یا ابتی لیمہ تعبود ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنکہ شیئہ دنیا میں شرک سے بڑا کوئی جرم ہو نہیں سکتا اور صرف شرک نہیں بلکہ بت بنائے جا رہے ہیں اس سے بڑا کوئی جرم ہو نہیں سکتا ابراہیم علیہ السلام کے والد اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ اس سے بڑا جرم دنیا میں ہے نہیں اور بیٹا اللہ کا خلیل اس وقت روح زمین پر اس سے نیک انسان دنیا میں کوئی نہیں تھا لیکن نصیحت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یا آباتی اے میرے پیارے اببہ پورے کلام میں کیا لفظ استعمال کی آئے رسپیکٹ دیئے اپنے والد کو سمجھ میں آرہی یہ بات کے نہیں آرہی کتنی محبت علیمہ تعبد آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں ایسے پتھروں کی جو آپ کا نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں پورا سورہ مریم کا پورو ارکو اٹھا کے دیکھیں نا کیسی محبت سے نصیحت اور جب اببہ نے دھمکیاں دینا شروع کر دی لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِ مَلِيَا اببہ کے ریپلائی کیا آرہے دھمکیاں کوئی دلیل سے جواب نہیں اببہ کہہ رہے میں پتھروں سے پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر لکی رہے بولو نہیں آرہی بلکہ جواب میں کیا کہہ رہے سلام علیک آپ پر اللہ کی سلامتی ہو سا استغفر لکا ربی اسباب کی دنیا میں تو ناومید ہو گیا کہ آپ کی بخشی شو لیکن اللہ سے دعا تو کی جا سکتی ہے میں اپنے رب سے آپ کے لئے دعا مانگوں گا مش پر تو وہ رحم کرے گا مشرق پر رحم نہیں کرتا مش پر تو کرے گا تو میری دعا سے اللہ کیا کرے گا آپ کی بخشش بعد میں اللہ نے خود ہی پابندی لگا دی کہ مشرق باپ کے لئے آپ کو دعا کرنے میرے اببہ یوں میرے اببہ یوں تو میں پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو سنا دی اپنے باپ کو کھری کھری سنا دی اس سٹائل لے بھائی کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے تیرے بھائی میٹر جب گھومتا ہے میں تم باپ کو دیکھتا ہوں نہ ماں کو دیکھتا ہوں یہ سٹائل اس کا بھی ایک فلسفہ ہے خیر تو جب وہ ساؤن کھیچ کے پورے پاور کے ساتھ نکالتا ہے ذرا سی بات کو گدھا کتنی بدتمیزی کے ساتھ پیش کرتا ہے سب جانوروں کو بھوک لگتی ہے کوئی نہ کوئی پرابلم ہر جانور کے ساتھ ہوتی بلی میاؤ میاؤ کرے گی گھوڑا ہن ہلائے گا تھوڑا سا گائے مہمہ کر جائے گی لیکن وہی پرابلم جب گدھے کے ساتھ ہوتی ہے تو پوری سوسائٹی کو پرابلم میں ڈال دیتا ہے اتنی بڑی پرابلم ہوتی نہیں ہے ایسے چیخت ہے پورے پریشر کے ساتھ تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے میرا باپ کھڑا یا میرا مامو کھڑا یا میرا چاچا کھڑا ہے ہے بھئی یا پبلک کے حرام میں خلل واقع ہوگا لوگ جاگ جائیں گے بچے رو جائیں گے یہ دیکھتا ہے گدہ بولتے کیوں نہیں بھائی آپ تو انسان ہو ما شاء اللہ یہ دیکھتا ہے نہیں دیکھتا تو جو یہ کہا کرے نا میں جب میڈر گھومتا میں نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے آپ فوراں بول دیا کریں آج پتا چلا آپ کیا ہو گدے ہو یہ بول دیا کریں محبت سے بولے چیخے نہیں بولے اچھا آئی سی آئی سی آج مجھے پتا چلا کہ آپ کیا ہو گدے ہو میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ بعض مجلس میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں درمیان میں کوئی نوجوان بولتا رہے گا بیچ میں تو یہ بہت بری حرکت ہے خاندان کے بڑے جب بیٹھے ہوئے ہیں باپ دادے ماں یہ سارے بڑے ہیں آپ سے جب پوچھا جائے تو اپنی رائے پیش کر دیں ورنہ کیسے رہے بھائی چپ بیٹھنا یہ ٹریننگ کا کام ہے ورنہ یہ آسان نہیں ہے اس کی ٹریننگ ہوتی خانقہوں میں حضرت مفتی محمد شفی صاحب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ان کے پاس ایک شخص رہا کرتا تھا بہت بولتا تھا ہر وقت ہمارے اکابر کی عادت رہی ہے کہ جو اپنی اصلاح خود نہیں چاہتا تو زبردستی اس کی اصلاح نہیں کرتے اس میں پھر فائدہ نہیں ہوتا اس سے جب محفل ہوتی وہ چپڑ بولتا رہتا پٹر پٹر تو حضرت بھی سنتے رہتے ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے اللہ کی قدرت کے وہ پھر حضرت سے بیعت ہو گیا حضرت مفتی شفی صاحب رحمہ اللہ سے اس لاح تعلق قائم کر لیا جب بیعت ہوا ہے تو اس کا خیال یہ تھا کہ اب مجھے معامولات بتائیں گے یہ بتائیں اور اور مجھے مزید بولنے کی یہ میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں کہ حالات سے ایسا ہی لگتا ہے اب مجھے مزید بولنے کی ترغیب دیں گے کہ جب بہت اچھا بولتے ہو جتنا بول رہے ہو سپیڈ بھی بڑھا دو اور مقدار بھی بڑھا دو قوانٹیٹی بھی بڑھا دو قوانٹیٹی کے مطلب یعنی سپیڈ بڑھا اس کی تو جیسے ہی وہ جب بیعت ہوا نا تو کہنے لگا حضرت اب مجھے مرید ہونے کے بعد احکام بتائیں فرمایا زبان کیا کرلو بند چپ بولو نہیں کہیں بھی بیٹھو سنو بس بولنے کو فوکس بولو مت چپ بیٹھو آج چپ بیٹھنا بہت مشکل ہے کمنٹس میں لوگ اوٹ پٹانگ جب تحقیق نہیں ہے مت کمنٹس کرو کسی چیز نہ کسی کو اچھا کا ہو نہ کسی کو برا جب تک تحقیق نہیں ہے کیا ضرورت ہے اپنی رائے دینے کی ہمیں معلوم وہ لال گائے کا آ رہا ہے اسرائیل کا کتنے لوگ مجھ سے پوچھ رہے لال گائے لال گائے میں کہہ بھائی مجھے تحقیق نہیں ہے جب نہیں ہے تو میں کیوں ایسی بلا وجہ لال گائے پیلی گائے ہاں بہت سو کو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے نہیں ہے تو کسی کو بہت سو ہوگی تحقیق وہ رائے دے رہے ہیں نہ مجھے ان کے صحیح ہونے کا پتہ نہ مجھے ان کے غلط ہونے کا تو ہر ٹاپک میں ٹانگ گزرنا یہ اچھا کام نہیں ہے اور افسوس کی بات یہ ہم پاکستانیوں میں زیادہ ہی ہے بولتے رہیں گے بلا وجہ سیاست کا الف بے نہیں بتا اس میں ٹانگ سے وہ فلانا یہ کر رہا ہے تجھے کیا پتا ہے تُو صبح پراتھا کھایا تھا تُو نے انڈے دکان سے جا کے خریدے ہیں تجھے اپنے وہ کیا مجھے لطیفہ یاد آتا ہے پھر کیا کروں وہی ہے نا ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا اببہ نے بولا کہ بیٹا اللہم اقبال کون تھے کہہ رہے اببہ پتا نہیں بیٹا لیاقت علی خان کون تھے بیٹا کہتا پتا نہیں اببہ کہتا کم بغت اسکول جا تو پتا چلے نا پھر بچہ کہتا اببہ وسیم بھائی کا پتا ہے کہہ نہیں غفار کا پتا ہے کہہ نہیں اببہ گھر میں رہو تو تو پتا چلے نا گھر میں رہو تو گھر کی خبریں ہو نا گھر کی خبر نہیں ہوتی پورے ملک ایک ایک چپے کی ہر ہر شخص کو خبر ہے جن کو ہے خبر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ رائے دیں میجورٹی کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا پھیکے جا رہے ہیں پھیکے جا رہے ہیں فلاں کہ اتنی کروڑوں کی جاہدادیں بنا لیا بھے تُو نے کدھر دیکھ لیا فلاں نے جاہدادیں بنا لیا ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو تم یار فیس بک پہ دیکھ کے تفسرے کر رہے ہو فلاں کی بچی فلاں گورنمنٹ کا بہت بڑا آفیسر ہے اس کی بچی بکنی میں گھوم رہی ہے ایسے ہی کسی آفیسر پہ الزام لگا کہ اس کی بچی بکنی میں سویمنگ پول میں نہا رہی ہے فیس بک پہ تصویریں چلیں بہت وائرل ہوئیں ہماری اس سے ملاقات ہوئی ہم نے کہا یار ایک اسلامی ملک کے آپ شخص ہو اور بچی آپ کی بکنی میں کہہ رہے ہیں خدا کی قسم میری بیٹی کوئی ہی نہیں مجھے اللہ نے بیٹی دی نہیں اتنا پروپیگنڈا اتنا گند ہے آپ کہہ سکتے بھائی تو وضاحتی بیان دے دیتا وہ کہہ رہے ہیں کدھر دوں وضاحتی بیان چلتا ہی نہیں ہے منفی چیزیں پھیلتی ہیں وضاحتی بیانات نہیں پھیلتے تو ہم جب مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے بیعت ہوئے ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے پونے گیارہ سے ساڑھے گیارہ بجے ان کی مجلس ہوتی تھی بہت دفعہ ایسا ہوتا وہ آتے سٹیڈیوں سے اتر کے گارڈ ان کے سامنے ہوتا تھا آ کے بیٹھ جاتے دفتر میں نیچے بیٹھتے ہم بھی نیچے بیٹھتے سب کو یوں کر دیکھتے السلام علیکم پہلے کہہ دیتے تھے بس اس کے بعد خاموشی کی مجلس شروع میں تو ہم ہران ہوتے تھے یہ کیسی مجلس ہو رہی ہے بھائی اب مجھے حساس ہوتا ہے ایسی مجلسوں کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے کہ تھوڑی دیر چپ بیٹھنا ہم میں ہر شخص کو کیا ہے بھائی بیٹھے گا نہیں چین سے تھوڑی دیر چپ کر کر ایرام سے بیٹھے جائیں نہ ہلے گا یہ بے سکون ہونے کی علامت ہے ہم جب بیٹھے تھے نا حضرت کے ہاں پونہ گھنٹہ بعض دفعہ خاموش بیٹھے ہوئے کچھ بھی پھر اپنے کام میں لگ جاتے تھے سب کی چہروں کی طرف دیکھا تھوڑا سا مسکرائے کوئی خیریت پوچھ لی بس پھن تالیس منٹ اپنا کام کرتے رہے مارام سے بیٹھے میں اٹھ کے چلے گا السلام علیکم علیکم السلام تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی چپ بیٹھانا بھی ایک ٹریننگ کی اس میں ضرورت ہے پھر ادھر فرمائے کرتے تھے کہ جو چپ رہتے ہیں اور علم حاصل کرنے کو فوکس کرتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے سیکھتا نہیں ہے سیکھتا وہ ہے جو زیادہ سنتا ہے تو فرماتے تھے کہ جب علم انسان کو آتا سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہو وہ اچھا بولنا ہوتا ہے بیان بھی جب کرتے تھے بڑے ٹھہر ٹھہر کے کوئی جلدی نہیں ہے ہر کام بہت سپیڈ سے ہو رہا ہے آج پھر بھی سست قوم دیکھو ایک سپیڈ ہوتی ہے چستی کی وجہ سے ایک سپیڈ ہوتی ہے سستی کی وجہ سے سورت دونوں کی ایک ہی ہے میں ایک مثال سے بات سمجھ ہمارے ایک دوست وضو کرتے تھے بیسن میں کھڑے ہو کے حالکہ ساتھ میں بیٹھنے کی جگہ تھی جب کہ وہ سست تھے اب کھڑے ہو کر وضو کرنا مشکل کام ہے بیٹھ کے وضو کرنا بولو آسان جو ان کو دیکھے گا کہ کھڑے ہو کر وضو کر رہے ہیں وہ کہہ گا یہ آدمی سست نہیں ہے بلکہ چست اور جو بیٹھ کے تمیز سے وضو کر رہا ہے وہ کیا لگے گا سست کیونکہ وہ آرام طلب ہے نا یہ کھڑے کھڑی ٹھک 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 وضو نگل لی ہے لیکن حقیقت پتہ ہے کہ میں ان کو جانتا تھا اس لئے کہہ رہا ہوں وہ کھڑے ہو کر وضو سست کی وجہ سے کر رہے تھے بعض دفعہ انسان سست میں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال دیتا ہے کیوں اسے پتہ ہے کہ میں جاؤں گا وہاں بیٹھوں گا پھر بیٹھنے کے بعد مجھے دوبارہ ایسے کھڑے ہونا پڑے گا تو چھوڑو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ ادھر تمیز سے جا کے بیٹھو نلکہ کھولو تسلی سے وضو کرو پھر یہ گھٹنے جواب دے جائیں گے ان کا گریز ختم ہو جائے گا یوں کر کے پہلے بیٹھو پھر کیا کھڑے ہو بہت ٹینشن والا کام ہے تو اس ٹینشن سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے سمجھ رہے کیا نہیں سمجھ رہے یہ طبیعت میں جل بازی ہے کہ جو کام سکون سے ہو جاتا اب تو یہاں سے یوں کر کے ٹانگ لے جا کے رکھے گا بیسن کے اندر لڑک گیا پیچھے کی طرف جا کے ہڈی مڈی ٹوڑ گئی میں یہ نہیں کہہ رہا جو بھی بیسن پر وضو کر رہے سست ہوتے ہیں بعض دفعہ چستی کی بھی علامت ہے کہ بیٹھ ہو اور پھر کھڑے ہو ٹھکا ٹھک کام تو بعض لوگ چستی کی وجہ سے بیسن پر بضو کر ہیں لیکن بعض لوگ سستی کی وجہ سے کر رہے ہیں اب یہ پتہ کیسے چلے گا باقی زندگی سے پتہ چلے گا کہ ترخانے کی نیت ہے اس کی یہ ایکٹیو ہے یہ آدمی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے جب طبیعت میں قرار نہیں ہوتا نا بس جل بازی یوں کر لوں یہ سستی کی علامت ہے جس کی طبیعت میں چستی ہوتی ہے ہر کام دل لگی سے کرتا ہے مزے سے کرتا ہے ترخانے کی کوشش بولو نہیں کرتا اور آسان مثال آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کچھ بچے بڑے آرام سے اچھی رائٹنگ میں لکھتے ہیں جب لکھتے ہیں بڑے مزے سے لکھتے ہیں اور کچھ کیسے لکھتے ہیں جب ان کو ہومورگ دیا جاتا ہے جل یلی سپیڈ سے کر رہے ہوتے ہیں دیکھنے میں چست لگتے ہیں کتنی سپیڈ سے لکھ رہے ہیں حالان کہ یہ سست ہوتے ہیں یہ کام ترخا رہے ہیں اپنی سستی کی وجہ سے سمجھتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے موت آ رہی ہوتی ہے لکھتے ہوئے موت آ رہی ہوتی ہے کچھ لکھتے ہوئے تو یہ دیکھنے میں لگیں گے بڑے ایکٹیو ہیں لیکن حقیقت میں یہ کیا ہوتے ہیں سست ہوتے ہیں دل نہیں لگ رہا کام حقیقت میں یہ کیا ہے سست ایک نمبر کا سست ویسے تو ہر کام کو ایکٹیو ہونا چاہیے انسان کو لیکن بعض دفعہ ہمیشہ نہیں بعض دفعہ صورت چستی کی ہوتی ہے حقیقت میں وہ سستی ہوتی ہے سمجھتے یہ بڑا اتنا زیادہ اس کو گہرائی میں جانے کی ضرورت سارے دن یہی چیک کرتے رہے یہ سستی ہے یا چستی ہے بعض دماغ آدمی کا نارمل رہے جیسے یہ تو میں ایک مثال سے کوئی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر کام کو پروپر وے میں تمیز سے کرنا یہ چستی کی علامت ہے یہ انسان کے ایکٹیو ہونے کی علامت ہے ہاں اتنا تسلی سے کرنا کہ کام ہی نہ کرے جیسے ہمارے ایک کارپینٹر آگیا تھا میں نے مرگیوں کا ڈڑبا بنانا تھا تو کارپینٹر کو جب بلایا تو اس نے شروع میں تو مجھے لگا یہ بہت ایکیوریسی کے ساتھ کام کرے گا ایک کے کیل اٹھا کے فاتحہ پڑتا دوریشریف ایسا لگ رہا تھا بڑی تمیز سے یہ بہت خاندانی چیز بنانے والے لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ایک دن میں کہ یہ بہت بڑا سست آدمی ہے اور یہ چھے مہینے ایک ہفتے کا کام چھے مہینے میں لے جائے گا یہ سستی ہے میں اس کے پاس بیٹھتا خیریت پوچھنے کیلئے تو مجھ سے کپ شپ شروع کر دیتا بیسے ہی میں بات کر رہا ہوں تو مجھ سے کام چھوڑ گے جو فون آرہے تو بھر فون پہ لگا بھائے پھر ایسے آدمی کو دل کرتا ہے کہ آدمی کھیچ کے دو چار لگائے بولے بھائی تو یہ نیمووی رہتا ہے اور نہ دوسرے کو خوش رکھتا ہے خود بھی ٹینشن میں عذاب میں دوسرے کو بھی ٹینشن میں اب میں سستی پر بیان نہیں کروں گا سستی میں دو چیزیں بہت ہیں ایک تو انسان کم حمد ویسے ہی باز ہوتے دوسرا خوراک سے اس کا بہت گہرہ تعلق ہے اگر آپ میٹھا میٹھا زیادہ کھاتے ہو کھانا زیادہ کھاتے ہو آپ کبھی بھی ایکٹیو نہیں ہو سکتے ہر وقت بھوڑتے رہنا یہ چیز انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی خیر تو میں یہ ایس کر رہا تھا کہ بھائی چپ رہنا سیکھیں تو حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ سے جب وہ بیعت ہوئے تو حضرت نے کیا فرمایا اپنی زبان کو کیا لگا لو تالہ اب اگر شیطان کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو بہت برا ہو جائے گا اگر میں نہیں بولا بھائی ٹریننگ ہے آپ کچھ دن آپ چپ رہیں چپ رہنا سیکھیں اس کے بعد کیا ہوگا جب آپ کو عادت ہو جائے گی چپ رہنے کی پھر آپ تجزیہ کر سکتے کہ کہاں بولنا بہت ضروری ہے کہاں بولنا نقصان دے کہاں بولنے کا فائدہ ہے نقصان ہے ابھی تو عادت پڑی بھی ہے ابھی تو بغیر سوچے ٹھک ٹھک جیسے جس جس نظر آیا ہاتھ مارا جام بریانی نظر آئی ہاتھ مارا یہی چلتا ہے نا تو ایسے شخص کو یہ نہیں سمجھایا جا سکتا کہ یہ کھانا اچھا ہے یہ کھانا صحت کے لیے نقصان دے ابھی اس کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی اس کو آپ سو دفعہ بھی سمجھائیں گے یہ آدھی ہو چکا ہے اس کو تھوڑا سا کھانا لیٹ یہ دماغ اس کا خراب ہو جائے گا تو یہ سمجھے گا کہ میرے دماغ کو اس وقت تین پراتھوں کی شدید ضرورت ہے میں سمجھا پا رہا رہا ہوں بھائی کہ نہیں سمجھا پا رہا عادت پڑھ جاتی ہے دماغ مانگے گا کھلا بھائی مجھے لڈو کھلا ہلوہ کھلا میٹھے کی عادت پڑھ جاتی ہے تو اس وقت یہ جو دماغ کہہ رہا ہے کہ اس وقت میرے لئے تین پراتھے بہت ہی ضروری ہیں تو کیا واقعی ضروری ہیں بولو نا میٹھے کی جس عادت پڑھ جائے نا ہر وقت میٹھا کھانے اب دو گھنٹے سے اس کو میٹھائی نہیں ملی اچانک پورا دبا آگیا لڈو کا تو فورا دماغ کہتا ہے اس وقت کم سے کم تین لڈو تیرے لئے بہت بولو ضروری ہیں عادت پڑھ گئی ہے نا جو لوگ میٹھے کے عادی ہوتے جیموں میں لڈو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں ہر تھوڑی دیر میں ان کو میٹھا چاہیے یہ حقیقت بتا رہا ہوں تو اب دماغ جو کہہ گا نا کھا جاتی تین لڈو یہ تیرے لئے بہت ضروری ہے دیکھ تجھے تیرے تو ابھی کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تو یہ دماغ اللو بنا رہا ہوتا ہے یہ صحیح خبر نہیں دے رہا ہوتا اقل استعمال کرتا تو خود سوچتا کہ اگر یہ لڈو تیرے لئے ضروری ہے نقصان دے نہیں تو اسی لڈو کی وجہ سے تیرے لڈو بن گیا ہے یہ تو گول مٹو لو گیا تیری تون نگل گئی ہے یہ سب کس کی برکت ہے یہ لڈو کا اثر ہے تو ڈاکٹر ایسے شخص کو یہ نہیں کہے گا کہ اس وقت لڈو کھانا تیرے لئے مفید ہے اس وقت لڈو کھانا تیرے لئے نقصان دے ڈاکٹر کہے گا اس کا دماغ ابھی غلط فیصلے کر رہا ہے ابھی اس کو آدھ چھڑواؤ ڈاکٹر کہے کے علاوہ کچھ اور کھا لیے لڈو نہیں کھانا تو میں سمجھا پا رہوں بھائی تو پھر جب 20-20 دن یہ چھوڑے گا اور عادت ختم ہو جائے گی پھر جب اس کا دل میٹھا کھانے کو کرے گا تو وہ واقعی باڈی کی نیڈ ہوگی اور آسان مثال دیتا ہوں کیا کریں مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے مثال یں مثالے کی طرح ہوتی ہیں جتنا ڈالوگے نا مثالہ اتنا ٹیسٹ زیادہ ہوتا ہے تو اللہ نے بھی قرآن میں مثالیں بہت دی ہیں اس لئے بھی میں مثالیں بہت دیتا ہوں کہ مثال بات کو سمجھانے میں مثالے سگرٹ کو دیکھ لو یا چرس کو دیکھ لو جو شخص چرس پیتا ہے چرس کا عدی ہے اس کو جب چرس نہ ملے تو اس کا دماغ کہتا ہے کہ چرس تیرے لئے ضروری ہے کیونکہ تیرا کسی کام میں دل بولو نہیں لگ رہا تو پیے گا دماغ ایکٹیو ہو جائے گا تو یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا نہیں پیے گا تو دیکھ کسی کام کا بولو نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے دماغ صحیح فیصلہ کر رہا ہے ایسے پاگل کو کہا جائے گا بے وقوف یہ اتنے سارے لوگ بغیر چرس پی ہے ان کا دماغ ایکٹیو ہے تو تیرا دماغ کورچرز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ اس کنڈیشن میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا کئی دنوں تک کیلئے اس کو چھوڑ دے یہ نشا ختم ہو جائے جب ختم ہوگا پھر تیرا دماغ فیصلہ کرے گا کہ بھائی تجھے اس کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بلکل یہی حال ہے جب انسان کو بولنے کی عادت ہوتی ہے اللہ کی قسم یہ بھی نشا ہے چپ نہیں بیٹھتا اس آدمی کو چپ کرانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے اس کا حل یہ ہے کہ اس کو بولا جائے تو نے نہ صحیح بولا ہے نہ غلط کچھ بھی دنیا میں غلط ہو رہا گورمنٹ کیا کرے بھائی تیرے لئے ایک اکیلے کے ہوا ہے سب کو پتا ہے تو کیا کر جائے چپ کوئی بھی چیز چل رہی ہے چپ کر جاؤ بس اپنے کام سے کام رکھو جب چپ رہنے کی عادت پڑے گی سکون ملے گا بہت ساری مفید کاموں کی طرف دماغ جائے گا پھر آپ کا سب سے بڑی بات اپنی اصلاح کی طرف جو ہمیشہ دوسروں کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا سب سے بڑا سائیڈ افیٹ کے عیب وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے جب آپ خاموش رہیں گے آپ کو اپنے عیب آپ کے سامنے آنا شروع صوفیہ اکرام یہ بھی مجاہدہ کرواتے تھے لوگوں سے ریلیشن بھی ختم کرواتے تھے ایسے لوگوں کا ہمیشہ کے لیے نہیں کچھ وقت کے لیے لوگوں سے بھی نہ ملو صرف السلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہیں طبیہ ٹھیک نائس ٹو میٹ ہی اپنا خیال رکھئے گا ٹائم نہیں خلوت تنہائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت سے پہلے اللہ نے کیا دلائی ہے تنہائی تنہائی میں عبادت کرتے تھے آج تنہا بیٹھتے ہوئے لوگ بحشت میں آ جاتے ہیں تنہائی کی عادت ہی نہیں تو تنہائی اور خاموشی جب ایک طویل عرصے تک اس پروسس سے گزارا جاتا ہے تو پھر انسان اپنی فطرت پہ آتا ہے پھر اس کو پتہ چھپ رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے اس میں سکون ملتا ہے پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہاں بولنا ملے لی یہ بہت ضروری ہے کہ اگر میں نہیں بولا تو گناہ ملے گا سوسائیٹی کا نقصان ہوگا پھر وہاں بولتا ہے اور جہاں بولنا ضروری نہیں ہے اس کا دماغ صحیح فیصلہ کرتا ہے کہ کام یہ دنیا میں غلط ہو رہا ہے لیکن تیرے بولنے سے ٹھیک بولو نہیں ہو جائے گا تو زیادہ ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش مت کر ایک مثال دیتا حضرت رابیہ بسریہ کا نام سنا ہوگا نا بڑی اللہ والی تھی حسن بسری یہ بھی بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے ایسے کچھ بزرگ بیٹے ہوئے تھے یہ سارے اللہ والے بزرگ تھے ان میں سے کسی کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی بزرگ کی تو دیفینیشن یہی ہے کہ دنیا کی محبت نہ ہو اگر کوئی اللہ والا ہے اور بزرگ ہے داڑی ہے اور دنیا کی محبت اتنی ہے مرتا ہے پیسوں پہ اس کا مطلب وہ بزرگ ہے ہی نہیں تو یہ سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے آکے دنیا کی برائی بیان کرنا شروع کر دی کہ دنیا مسافر خانہ ہے یہاں سے ہم نے جانا ہے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تو غالباً حسن بسری تھے یا کوئی بزرگ نے چھپ کر خاموش کرا دی ہے یا سارے اللہ والی لوگ بیٹھے ہوئے سب کو پتا ہے کہ دنیا کیا ہے مسافر خان ہے تو بڑا اللہ والے لوگ ہیں سب کو پتا ہے دنیا کی کیا حیثیت ہے تو آ کے کیا کر رہے بات کیا غلط کر رہا تھا بولو بات تو صحیح ہے لیکن بے موقع ہے بولنے کا شوق ہے ٹیلویجن پہ کچھ سکولرز ہیں جن کو بولنے کا شوق ہے یہ مذہبی لوگوں کو بھی ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیں یہ صرف دنیا داروں کو نہیں ہوتا یہ مذہبی لوگوں کے دنیا کی محبت بڑی خطرناک چیز ہے یہ داڑی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے دنیا کی محبت میں صرف پیسے کا شوق نہیں ہے بولنے کا شوق بھی ہے پیسے کا ذکر اس مومن ہے زیادہ بولنے کا شوق یہ حب جہاں کی علامت ہے کہ ہر محفل میں میری ٹانگ کیا رہے اونچی رہے جو سوال پوچھو ہر سوال کمبختوں کے باس جواب ہے کوئی ایک سوال ایسا نہیں ہے جس جواب میں بولو بھائی مجھے اس بارے میں نالج نہیں ہے سب کچھ پتا ہے بعض لوگے پاس ٹائم بہت ہے جب ان سے سوال پوچھو جواب پورا ایسا لگتا ہے کہ ایم اسلامیات کی تیاری کر کے آئے یہ سوال ہے اور پھر اس کے جواب میں نحمد ہو اور فلان اور یہ اتنا کھیچیں گے جواب کو میں کہتا ہوں یار ان کے پاس ٹائم بہت ہے کسی کی نیت پہ ہم شک نہیں کر رہے لیکن یہ عام طور پہ طریقہ اس کا ہوتا ہے جو اپنی ٹانگ اونچی رکھنا چاہتے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے پاس نالج کم نہیں ہے بہت کچھ جانتا ہوں حالانکہ جواب اس میں پھر بھی نہیں ملتا آدمی کہتا جواب کہا گیا جواب کدھر بڑ گیا وہی سیٹ اپ ہے وہ گاؤں میں ایک بندہ پڑھ گیا مدرسے سے آتا کچھ نہیں تھا اس کو بخرات جب نہیں آتا ہے جب آتا تو جواب دے دیتا ہے جب جواب نہیں آتا تو کیا کرتا ہے ایفیشنسی جھاڑتا ہے گھماتا ہے بے وقوف لوگ متاثر ہوتے ہیں یار اللہ نے علم جو دیا ہے نا علم نہیں علوم دیا اس کو مجھے لوگ بھیجتے رہتے ہیں یار ما شاء اللہ کیسی نالج میں نے کہا اس میں جواب کہا ہیں اور دوسری بات اگر جواب ہے بھی تو اس کے لیے اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ اتنی لمبی بات کرنا ہی خود انسان کے فارغ ہونے کی دلیل ہے ہاں کچھ بعض دفعہ جواب کو سمجھانے کے لیے ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے تمہید باندھنی پڑتی ہے بداؤ تمہید آپ کی سمجھ میں وہ جواب آئے گا نہیں تو وہ پوائنٹ بات نہیں کرتے تو ان کی مثال ایک وہ مدرسے میں بچہ پڑھنے کے لیے آیا تو پڑھا وڑا تھا نہیں اس نے کھیلتا کوتا رہتا تھا جب عالم بن کے گیا ہے تو اس نے اپنے ٹیشر سے پوچھا کہ لوگ تو مجھ سے مسائل پوچھیں گے مجھے تو آتا واتا کچھ بھی نہیں تو میں کیا کروں پھر کہتا یار دیکھو لوگ تو بیچارے بے وقوفی ہوتے ہیں زیادہ تر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جب کوئی سوال پوچھے تو شقیں بنا دینا شقیں کہ یہ ایسا ہوا تھا یا یوں ہوا تھا اور جب بلکل ہی فس جاؤ تو بولا اس مسئلے میں اختلاف ہے کچھ کی یہ رائے ہے کچھ کی یہ رائے لوگ سمجھیں گے بہت بڑی فلم ہے لوگ ایک بندہ اس سے مسئلہ پوچھنے کے لئے آئے کہ کوئے میں چوہ گر گیا ہے تو پانی کتنے ڈول پانی نکالیں کہ کوئے کا پانی پاک ہو جائے آج کل جو افلاتون قسم کے سکولرز ہیں نا وہ اسی بحث میں جواب آتا نہیں ہے تو وہ بحث میں الجھا دیتے ہیں ایکچولی یہ مولویوں کے بنائے مسائل ہیں کومے اور ان مولویوں نے انہی چکروں میں لوگوں کو ڈالا ہوئے نظام کی تبدیلی کی تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے اب میرے بھائی جب تو نظام تبدیل کرے گا تو چوہ کومے میں گرنا بند کر دیں گے کیا جب نظام جب تبدیل ہوگا تو بھی تو یہ واقعات ہوں گے کبھی چھپکلی ٹینک میں گر کے مرے گی کبھی کومے میں گر کے مرے گی تو وضو کرنے والے مسئلہ تو پوچھیں گے نظام تو تبدیل ہو گیا خلافت عثمانیہ دوبارہ بحال ہو گئی تو ارتغل دوبارہ واپس زندہ ہو کے آگیا ہے تو اب یہ بتائیں کہ اس پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں ہے مسئلک تو چینج نہیں ہوگا ابھی تو نظام کیا وہ مسئلہ پوچھتے اس کا جواب دو اکثر میں نے جو لبرل قسم کے سکولرز ہوتے ہیں جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھ بس یہ چھوٹی باتوں میں لوگوں کو لگا دیا دھوا نکل جائے تو وضو ٹوڑ جاتا ہے اور پانی میں چوہا گر جائے تو اتنے ڈول نکالو بلی گر جائے تو اتنے ڈول نکالو کتہ گر جائے تو اتنے ڈول نکالو بھائی مسئلہ تو ہے نکالو نظام تبدیل کرنے میں لگا پاکستان میں جس نے کچھ بھی نہیں کرنا وہ پتہ کیا کر رہے سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے سمجھ لو کہ یہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا سسٹم تبدیل کرنے کے بہت سارے شعبیں تبدیل کی کوشش کرنی چاہیے کیسے کریں گے آپ افراد پہ بھی محنت ہوگی عدلیہ پہ بھی محنت ہوگی فوج پہ بھی محنت ہوگی تعلیمی نظام آپ تعلیمی دارے بنائیں گے تاکہ آپ کے اسکولوں سے پڑھ کے لوگ اچھی اچھی پوسٹوں پہ جائیں پڑھا ہی نہ ہو اسکول میں لہذا اس کے لئے اسکول بنانے کی چار طبقے جو ملک کو چلاتے ہیں بھئی سیاستدان ہے فوج ہے عدلیہ ہے اور بیوروکریٹس ہیں یہ چار لوگ چلاتے ہیں ملک تو ان میں جو سیاستدان ہیں ان کا اسکولوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بالکل کوئی دور دور کبھی تعلق تو ان کے لئے تو تعلیمی نظام کی آپ کو ضرورت ہے اور وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں بھی نہیں وہ ششٹم کے تحت چلتے ہیں فونکو والی سرکار فونک لگاتی ہے جو نیچے جا رہا ہوتا ہے وہ ایک دم اوپر آ جاتا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اس کے لئے پھونکو والی سرکار پر محنت کرنی پڑے گی کہ وہ صحیح پھونک لگائیں سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے تو یہ جتنی سرکار ہیں باقی جو تین سرکار ہیں فوج ہیں عدلیہ ہیں بیورو کریٹس ہیں یہ تعلیمی نظام سے ہو کے بولو اوپر جاتے ہیں یہ تعلیمی نظام تو تعلیمی نظام جن لوگوں کے ہاتھ میں وہ سیکولر اور لبرل لوگ ہیں تعلیم بری کہیں بھی نہیں ہوتی دنیا میں جس محول میں تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے وہ محول آپ کو بگاڑتا ہے یہ جو میڈیکل سائنس ہے اس میں بہت زیادہ ترقی کی کس نے مسلمانوں نے جتنی جو میڈیسن ہے یہ تو وہی مسلمان حکیموں کی محنت تھی انہی دواؤں پر ریسرچ ہو کے بہت ساری میڈیسن بنی ہے لیکن پہلے زمانے میں آپ مسلمان ڈاکٹر کو جس کو حکیم کہا جاتا تھا اور ایک عالم کو اس کے گیٹ اپ میں آپ کو اور مو سے بھی نکال رہے بھائی وہی میڈیکل سائنس جب مسلمان پڑھاتے تھے تحجد گزار پیدا ہوتے تھے سمجھتے ہیں وہی میڈیکل سائنس جب گورا پڑھا رہے تو ایتھییس پیدا ہو رہے ہیں شرابی پیدا ہو رہے ہیں ہم نے تو میں نے اپنی زندگی میں پہلا شرابی جو دیکھا وہ ڈاکٹر صاحب تھے مجھ نہیں پتہ شراب وراب کیا ہوتی ہے پہلا جو میں نے شرابی اپنی محلے میں دیکھے وہ کیا تھے محلے کے سب سے اچھے ڈاکٹر تھے سب علاج کراتے تھے ان سے حالانکہ نہ ان کا بھائی شرابی نہ اب شرابی نہ اچھے خاندان سے تھے لیکن شراب پیتے تھے اور ہمیں پتہ کیسے چلا شراب پیتے ہیں ایک دن بہت سپیٹ کے ساتھ گاڑی میں آرہے تھے بھئی لگ رہا تھا کہ راستے میں جو آئے گا اڑا دیں گے اب کنارے پر ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ اتنی سپیٹ سے کہ ان کو پروائی نہیں کوئی بندہ بیچ میں آج شکر ہے کوئی بچہ نہیں آیا روڈ پہ ورنہ اڑا دیتے دوسری طرف قوم کی خدمت کا جذبہ آپ دیکھو ایک گٹر کے ڈھکن کے اوپر پتھر رکھا اتنا بڑا وہ سائیڈ پہ ہے وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ گوڑی سپیٹ سے لے گئے آگے ریورس کی روکی اور وہ ڈھکن اٹھا کے کنارے پر رکھ دیا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے ہم حیران تھے کہ یہ اتنا نیکی کا جذبہ ان میں کہاں سے آیا کہ جس پتھر سے ٹھوکر لگنے کا دور دور کا بھی امکان نہیں اس کو بھی سائیڈ پہ رکھ اور بھاری پتھر وہ عام آدمی سے اٹھتا نہیں تھا وہ کنارے پہ لگا دیا اور خود ایسے ڈرائیو کر رہے کہ دو چار بندے ماریں گے ڈاکٹر صاحب میں بہت چھوٹا تھا اس وقت میری عمر دس گیارہ سال لوگی میں نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب پی وی ہے لڑکوں نے بتایا یہ کیا ہے پی وی ہے تو میں حیران ہوا کہ یہ بڑے ایجوکیٹڈ آدمی ہے شراب ہم نے سن رکھا تھا بری چیز ہے ہرام ہے یہ جگہ یہ ایسا کام کر رہے یہ کوئی چرسی کرے ہیروینچی کرے کوئی جاہل آدمی کرے سمجھ میں آتا ہے ڈاکٹر صاحب اب وجہ سمجھ میں آئی بھائی بات یہ ہے کہ جو محول یونیورسٹیوں میں تو چھراب وراب دور کی چیز ہے اب دیکھیں میڈیکل سائنس جو میڈیکل کالیج نہیں اب تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں بڑی ترقی دی ہے ہمارے جو یونیورسٹیاں ہیں بڑے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں ہیں اور ہیروین بٹ رہی ہے چرس آئیس اور ایسے ایسے نشے ہم نے کبھی ان کے نام بھی نہیں سنے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں محتساب وہ اس پہ ایک دن بیان کر دیں پتہ نہیں کیا ہے اللہ کا شکر نہیں آتے ہمیں نام ایک چیز آرہی ہے بیٹ ڈرگز تو ایک عام ہوتا ہے بارہ مجھے ذہن میں نہیں آرہا اچھا ہے نہیں آرہا ورنہ جا کے سرچ کریں گے تو تعلیمی ادارے تربیت کی ایسی کی تیسی زینہ کے اڈے بن گئے اس سے پتہ چلتا ہے بھائی تعلیم تو ظاہر ہے بری چیز نہیں ہے میڈیکل سائنس کی کتاب میں تھوڑی لکھا ہوگا کہ روزانہ پی گھر پہنچا کرو بلکہ نقصانات ہی لکھے ہوئے ہوں گے کہ یہ یہ نقصان ہیں اس کے تو آپ جو بھی خرابی آتی ہے سارا زور صرف مدرسوں ہی پہ کیوں لگایا ہوا ہے قوم کی نبز جن لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ مولوی نہیں ہے وہ عدلیہ ہے وہ آپ کے بیوروکریٹس ہیں اور وہ آپ کی شف سرکار وہ فوج ہے اور وہ سیاست دان ہے تو سیاست دانوں پر تو میرا خیال ہے زیادہ ہم محنت کرنی سکتے یہ تین ادارے تو یہ تو آپ اچھے سکول بناو اس میں اچھی ایڈوکیشن ہو یہاں سے جب فارغ ہو کے لوگ جائیں گے تو ملک کو ایک سال قیادت ملے گی کی نہیں ملے گی اور ابھی معاملہ اتنا خراب نہیں ہے کہ آپ سمجھو سارے غلط ہیں یہ بد گمانی ہیں یہ بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا کہ فوج میں سارے برے عدلیہ میں سارے برے سیاست دانوں میں سارے برے یہ بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا بہت ڈینجرس ہے آپ نکلو گے تو آپ کو پتہ چلے گا بھائی ابھی بھی خیر کا کام بہت ہو سکتا ہے اچھے طریقے سے لیکن آپ کا قبلہ تو درست ہو کام جو آپ کر رہے ہو آپ کی جو فورس ہے اس کی دیریکشن تو صحیح ہو نا آپ کی قوت جو ہے وہ صحیح سمت میں لگے گی تو کام ہوگا قوت جب صحیح سمت میں نہیں لگے گی بھائی مہنہ زیادہ ہوتی ہے اس کا آؤٹ پٹ زیرو ہوتا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات یہ میں اس لئے بتایا کہ کچھ لوگ بار بار نہ یہ مولوی سسٹم تبدیل نہیں کر رہے یہ مولوی نظام کی طبیعی تو لوگوں کو نکہ طلاق کے مسائل بتا رہے لوگوں بڑی بات کرے گا لوگ کہتے ہیں یہ ہے اصل اس کے پیچھے ہے کیا تمہارے پاس کوئی پیکج کیا ہے سسٹم تبدیل کرنے کا ہم جب سسٹم تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک پیکج ہے اور اس پیکج پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں اور دوسرے پیکج کو ہم برا نہیں کہتے کوئی بھی سوٹیبل پیکج ہو آپ لے کر آؤ ہمارے سامنے لیکن ہوائی باتیں اگر کوئی کروگے تو بھائی پھر ہم نہیں مانتے تو وہ مدرسے کا طالب گیا اور کہنے لگا کہ جی وہ کسی نے آکے پوچھا کہ چوہا گر گیا ہے چوہ کوئے میں گر گیا ہے تو کتنے ڈول نکال لے ہیں اب یہ پریشان وہی نا بات کو طول دینے کی ان کو عادت جواب آتا نہیں ہے تو کہنے لگا دیکھو چوہ یا تو مر کے گرا ہوگا یا گر کے مرا ہوگا دونوں کا حکم جدہ جدہ ہے آپ تحقیق کر لیں کہ پہلے مرا تھا پھر گیرا تھا پھر مرا تھا تو بچارہ چلا گیا تحقیق کرنے کے لئے میرا خال اب تک تحقیق کر رہے دوسرا ان کو یہ سکھایا گیا تھا جب فز جاؤ تو اس میں اختلاف ہے تو جس مسئلے کا جواب نہیں آتا اس میں اختلاف ہے اس میں اختلاف ہے اس میں اختلاف ہے تو ایک دن ایک صاحب آئے کہ ہمارا کلمہ کیا ہے اب ان کو عادت پڑھ چکی تھی بغیر سوال سنے نا اس میں کیا ہے اختلاف ہے لوگ انہیں پکڑ گئے جوتے مارے کلمے میں بھی اختلاف ہے کیا تو یہ تربیت بچپن سے کی جاتی ہے بچوں کو بچے جب بڑوں کی محفل میں اچھا آج کل نا فیس بک پہ ایک پروگرام آ رہا ہے مجھے کچھ لڑکوں نے بھیجا اس میں بچوں کو میں اور کانفیڈنس جو بچے ہوتے ہیں نا یعنی بچوں میں حد سے زیادہ خود اعتمادی پیدا کی جا رہی ہے ایسے پروگرام آ رہے ہیں بچوں کو بلواتے ہیں بتمیز بنا رہے ہیں بچوں کو بچوں سے بےہودہ مزاک کروائے جا رہے ہیں لوگ ہس رہے ہوتے ہیں نیچے کمنٹس میں تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں بھائی آپ بچوں کو بڑوں کے سامنے اگر اس طرح سے بولنے دوگے ہماری نظر میں تمیز ایک الگ چیز ہے ان کے تمیز کے اصول الگ ہیں ہمارے تمیز کے اصول الگ ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے بچے کو بولنے نہ دیں سوال نہ کرنے دیں سوال ضرور کرنے دیں لیکن اس کی ایک دائرہ ہونا چاہیے تمیزی پہ نہ ہے وہ کبھی بچہ جب سمجھدار ہو جائے تو اس کو بتایا جائے کہ بڑوں کی محفل میں بچے کیسے رہتے ہیں چپ اس کو تمیز سیکھنے کی ضرورت ابھی کونفیڈنس سے زیادہ ہے کونفیڈنس کے چکر میں بتتمیز بنا دیتے ایک مثال دیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو دو لڑکیں آئی ایک آئی کہ میرے ابا نے آپ کو بلایا قرآن کیا کہہ رہے ان میں سے ایک آئی حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی حیاء کے ساتھ قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا بڑے کونفیڈنس کے ساتھ آئی اور موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی آج تمہیں میرے باپ نے بلائے بلکہ وہ یہ کہہ گی نہیں میرے باپ نے بلائے جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو باپ کون ہوتا بھائی جو بات کرنی ہے کس سے کرو مجھ سے بات کریں آپ تو ہم اس کو تعریف کہ یار it is called confidence یہ کیا ہے بھائی یہ ہوتا ہے confidence نہ کوئی جھجک نہ کوئی شرم نہ کوئی اببہ کا تذکرہ نہ کوئی انگریز تعریف کرے گا انگریز اس کی اس صفت کو ہائلائٹ کر رہے اللہ کہتے ہیں دونوں میں سے ایک آئی حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی اور جو بات اببہ کر سکتے ہیں وہ خود نہیں کر رہی اببہ یہ بھی کہہ سکتے تھے بیٹا یہ پیسے لے جاؤ اور اس کو دے دو اس نے خدمت کی ہے میرے اببہ نے آپ کو بلائے ڈیٹیل سے بات کون کرے گا بولو اببہ آگے چلتے ہیں پھر جب اببہ ایک بیٹی نے اببہ سے کہا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانتدار بھی ہے یہ نوجوان طاقتور بھی ہے اور بولو امانتدار بھی ہیں ان کو آپ ملازم رکھ لیں یہ بات بیٹی نے کہی کیونکہ یہ بیٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہاں حیاء کی وجہ سے چپ رہنا نقصان کا ذریعہ ہے ہم وہ حیاء کی ترغیب نہیں دیتے کہ لڑکی چپ بیٹھی بھی ہے وہی بات ہو جائے گی نا ایک قاری صاحب نے اپنے شاگر سے کہا کہ جب بھی کوئی حادثہ بھی ہوا کرے نا سوری قاری صاحب نے اپنے شاگر سے کہا کہ بیٹا اردو بھی جب بولا کرو تجوید کے قائدوں کے مطابق بولا کرو اردو بھی جب بولا کرو تو کیسے پوری گریمر اور جو پوری اس کی تجوید کے قائدوں کا لحاظ کیا کرو میں جا رہا ہوں ایسے نہیں کہ میں جا رہا ہوں آپ نے ایک اردو دیکھے نہیں آرہے ہے کدھر کو جا رہا ہے نا میں جا رہا ہوں قاری صاحب کیا میں پانی پینے جا سکتا ہوں ایسے بولا کرو تمیز سے ایسے نہیں جیسے اس پیڈ میں بول رہے ہوتا ہے یہ نہیں بچہ بڑی تمیز سیکھ گیا ایک دن کوئی چنگاری اڑھ کے آئی قاری صاحب کے کپڑوں پر چنگاری جیسے بچے گہرے ہوتا نا ابدن احد آپ کے کپڑوں پر چنگاری اب اتنا ٹائم لگا دیا کہ آدھے قاری صاحب جل چکے تھے ایک تھپڑ لگایا کہ بھئی جلدی سے بتا دیتا آپ نے ہی پھر تجویز سے کہہ رہے آپ نے تو بولا تھا اب میں کیا کروں مجھے چھٹکلے سے چھٹکلے یاد آتے ہیں ویسے بھی عید کے بعد پہلا رمضان کے بعد ایک آدمی کو حق لانے کی عادت تھی بچارے کو ہوتل میں گیا ہوتل میں جا کے بیرے سے کہتا ہے وہ بیچارہ حق لانے کھانے میں کیا کیا ہے تو وہ بیرا کہتا ہے دال ہے چا 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 بھنڈی ہے تو اس نے سوچا کہ یہ بھی کس کی طرح ہے یہ بھی بچارہ میری طرح ہے تو کہتا چل دال لیا اچھا اتنے میں ایک اور پارٹی آگئی بیرے سے پوچھا کھانے میں کیا کیا ہے اس نے کہ دال ہے چاوال ہے بھنڈی بڑی سپیٹ سے اب یہ بچارہ جو حق لاتا تھا اس کو خصہ آیا کہ میری کم بغت نقل اتار رہا تھا اور ادھر یہ حضرت فیروز میمن صاحب کا سنائے وال لطیفہ ہے ان کی ملنے کے لئے گیا تو کہ میرے ساتھ اس بچارے جو حق لاتا تھا اس کو خصہ آیا گالی دے کے کہا میں گالی تو نہیں دے سکتا نا پھر بھی اس کے ساتھ تجوید کے ساتھ کہہ رہے تو میری نقل اتار رہے شرم نہیں آتی تو کہتا وہ بھی گالی نکالی اس نے آگے سے اب وہ آپ بھار جا کے جو بھی گالی مناسب لگے وہ فٹ کر لیے گا کچھ چیزیں میں پبلک پہ چھوڑ دیتا ہوں ہر ایک کا اپنا مزاج الگ ہے جیسے میں نے ہمارے فیصلہ باد کے دوست ہیں پھڑا ہو رہا تھا میں نے بولو ایسی کی تیسی انہوں نے کہا مولی صاحب فیصلہ باد میں ایسی کی تیسی یہ کچھ بھی اس کا اثر ہی نہیں ہوگا سامنے والے پر اشید کراچی میں کوئی بہوش ہو جائے سامنے والا یہ نہیں ہوتا ہمارے یہ فیصلہ باد کا سٹائل تھوڑا سا چینج ہے ایسی کہا میری نقل اتار رہا ہے کہتا میں حق لہ ہوں نقل تو میں اس کی اتار رہا ہوں سمجھ اصل میں تو میں کیا ہوں میں خود حق لہ ہوں وہ تو میں سپیڈی مسئلے بور رہا تھا کہ اس کی نقل اتار رہ ہوں خیر بات کہاں سے چلی گئی تو اب دیکھو بات کرنا ضروری ہے تو وہاں انہوں نے حیاء کا خیال نہیں کیا یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ نوجوان طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے ورنہ کسی نوجوان کی ایسی تعریف کسی جوان لڑکی کے مو سے یہ بھی حیاء کے خلاف سمجھا جاتا ہے لیکن یہ ضروری تھا بھئی اببہ کو ملازم چاہیے گھر میں رکھنے کے لئے اور بیٹی حیاء میں کچھ بولی نہیں رہی کہ نوجوان کی تعریف کرنے سے یہ حیاء کے خلاف ہے شریعت کبھی یہ مزاج ہے گورے کی طرح بے حیاء نہ ہو جاؤ کہ جہاں حیاء کی ضرورت نہیں ہے یہ حیاء بناتے ہیں تو ایسا بنا دیتے ہیں کہ پوچھنے کے باتیں بھی نہیں پوچھتے اس سے ان کا نقصان ہوتا ہے ان کو بلکل بولنے ہی نہیں دیتے اس کو بیلنس لے کے چلنا ضروری ہے سمجھتے ہو احتدال سے لے کے چلنا ضروری ہے تو ان بچیوں نے جب یہ کہا نا تو اببہ نے کیا کہا اببہ نے کہا بھئی داماد میں بھی یہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ صحت ملے گا وہ سارے مسٹنڈے کومے پہ کھڑے ہوئے تھے گھنٹوں ہم انتظار کرتے رہے ہیں اور اتنا ان مختوں کو توفیق نہیں ملی کہ ہمیں پانی نکالنے کے لئے ہم سے پوچھ لیں تو اس قوم میں یہی مسٹنڈے ملیں گے آپ کو یہاں ہماری شادیاں نہیں ہوں گی ہمارے سر میں چاندی آ جائے گی تو یہ بہترین رشتہ ہے بھائی یہ پہل کرنا اس موقع پہ حیاء کے خلاف کہ اببہ کا کام ہے اببہ سمجھدار ہیں اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ بھی پہل کرنا اس وقت حیاء کے خلاف ہے جب اببہ کیا ہوں سمجھدار ہوں اببہ بالغ ہوتے ہی لڑکی کے لئے اچھے رشتے کا انتظام کر رہے ہوں جہاں اببہ یہ انتظام نہیں کر رہے ہو تو پھر بولنا کیا ہے یہ حیاء کے خلاف نہیں ہے پھر لڑکی کو چاہیے بولے وہ کہ اببہ کیا کر رہے ہیں آپ انگلیش میں سمجھا دیں اببہ سمجھ جائیں تو حیاء یہ ایمان کا حصہ ہے لیکن ایسے موقع پہ حیاء کرنا جہاں کوئی نقصان کا خطرہ ہو وہاں حیاء شرعن جائز نہیں ہے تو بچیوں کو بتا تھا یہ کام ہمارے اببہ کا ہے رشتے کی بات کرنا یہ اس وقت ہمارے مو سے اچھی بولو نہیں لگے گی لیکن آج ہم لڑکیوں کو کہتے کر لیا کر و کیونکہ اببہ کو جب بات بیٹیاں کرتی ہیں تو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں ان کو اس وقت دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے تو بات نہیں کرے گی تو کاماؤ پوت بنانے لڑکیوں کو بھی ایسے حالات ہیں نا بیٹی سے شادی نہیں کر رہا کہ گھر میں آمدہ آ رہی ہے یہ چلی آئی تو حجیب سے حساب کتاب ہے بھائی کماؤ رہے ہیں بہنوں سے بہنوں کو شادی سے روک رہے ہیں کہ وہ بہن جا رہی ہے کما کے لارہ رہی ہے یہ عورت کے کمانے کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں سمجھتے ہو بہت خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہیں اگر عورت عورتوں میں کمانے کا رواج چل پڑ گیا تو بہت زیادہ اس کے نقصانات ہوں گے عورت ہوں گے مر سے زیادہ تو نفرتیں پیدا کرنے میں ایک بہت بڑا ذریعہ کس بات کا ہے کہ آپ اپنا مقام دیکھے بغیر بات اسے کوئی چڑھو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے یقینا ہر بات میں چھوٹے کو زلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ ان کی حصی میں جاؤ گے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چھوٹا بڑے کو رسپیکٹ نہیں دے رہا یہ ہر جگہ اپنی ٹانگ اچھی رکھنے کی کوشش کر رہا جس کیا ہو جائے باپ سمجھا رہا ہوتا ہے بیٹا بیچ میں وہ اپنی ٹانگ لے آتا ہے بیچ میں اسی طرح شوہر سمجھا رہا اور بیگم بیچ میں بولنا شروع کر دیں تو کس کی خوپڑی گھومتی ہے پھر آدمی کی خوپڑی گھومتی ہے کہ سربرا میں ہوں اور ٹانگ کون ہر بات اس موقع پہ کہنا نقصان دے ہوتا ہے لیکن میں نے بتایا جب تک یہ زبان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے آج جب ہم اصلاح کرنے کے لئے جاتے ہیں تو جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے اصلاح کا اس طریقے میں اصلاح کم اور فساد زیادہ ہو رہا ہوتا ہے کرتی ہیں گھروں میں تو خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ چھوٹے کو چاہیے بڑے کو کیا دے بھائی ریسپیکٹ دے اور ریسپیکٹ کا ایک طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ بڑے کی موجودگی میں چھوٹا نہ بولے ہم یہ نہیں کہہ رہے ظلم ہونے دیں اس وقت نہ بولے بعد میں کسی اور طریقے سے تمیز سے یا کسی بڑے کے ذریعے اس کو سمجھا دے کہ یہ مناسب نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے وغیرہ وغیرہ دوسرا قرآن نے کیا حکم بیان کیا کوئی قوم کسی قوم کا مزاک نہ بڑھائے یہ چیز بھی نفرنت پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ بنتی آگ لگا دیتی ہے آپ نے کسی قوم کا نام لے لطیفہ سنایا کسی قوم پہ لطیفہ فٹ کیا ایسی نفرت پھیلتی ہے دیکھو صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا وہ جڑے تھے تو کیا ہوا ہے کہ ایک قبیلے نے اپنے قبیلے کا حوال ریفرنس دیتی ہے دوسرے قبیلے کے سامنے ہم تو فلائیں دوسرے قبیلے نے کہا کہ ہم فلائیں اور دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑنے والی دونوں پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں دونوں کی قربانیاں دونوں نبی کو آخری نبی سمجھتے ہیں دونوں صحابہ ہیں لیکن قبیلوں کے نام آنے سے وہ صحابہ وہ اصحاب رسول جن کے رحمہ اُبَيْنَهُم ہونے کی گواہی قرآن دے رہے ان کی تلواریں نکلنے لگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے یہ جنگ بند کروائی اور فرمائے قوم پرستی قوم یہ کام آپ نے فرمایا یہ بدبودار ہے یہ زمانے جاہلیت کے دعوے ہیں اسلام میں ان دعوے کی کوئی گنجائش بولو نہیں پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو آپس میں لڑائیاں مت کرو اللہ کی رسی کیا ہے مومنین آپس میں کیا ہیں بھائی بھائی کیوں آج کتنی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ قوم ہی ایسی ہے اور اسی قوم کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں اگلے کے دل میں نفرت کی انگاریں بڑھ کر رہے ہوتے ہیں کوئی دعوت جو تمہیں قوم پرستی کی طرف لے کر آئے اس کو کبھی بھی پروموٹ بولو نہیں کرو دیکھ لو جب قوم پرستی کا نعرہ لگائے سوائے قتل و غارت کے اور ظلم کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تو یہ چیز بھی کیا پھیلاتی ہے بھائی نفرت اور ایک اور بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں وہ پورا ہو گیا دیکھو یہ قوم پرستی کی نفرت ختم کرنے کا اللہ نے ایک بہترین ذریعہ مرد کو کسرت نکاح بھی دیا ہے ہمارے نبی نے جو اتنی زیادہ شادیاں کی ہیں اس کی ایک بڑی حکمت پتہ کیا تھی مختلف قبیلوں سے ریلیشن تاکہ وہ قبیل آپ سے دشمنی ختم کر دیں عرب میں سسرال کی بڑی دامادوں کی بڑی عزت ہوتی تھی نبی نے حضرت ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کی کیونکہ ابو سفیان اسلام کے دشمن جب سے نکاح کیا اس وقت دشمنی میں کمی ہمارے محلہ تھا وہاں ہاکس بی روڈ کی طرف نیول کالونی میں تو وہاں ہمارے محلے کی کسی لڑکی کی شادی ہو گئے انعظم آباد میں تو ہمارے ایک دوست تھے بڑے مزاہیہ باتیں کرتے تھے انہوں نے کہ بھئی اب اس کا ہمیں احترام کرنا ہے یہ ہماری کالونی کا وہ بن گیا ہے برادر نسبتی بن گیا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جنگ کے موقع پر بہت سارے یہودی قید ہوئے بہت سارے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کی خاتون تھیں حضر صفیہ ان سے نکاح کر لیا ان کو آزاد کروا کے جب نکاح کیا ہے صحابہ کے پاس جتنے اس قوم کے غلام تھے صحابہ نے سب آزاد کر دیئے کہ اس قوم کی عورت ہمارے نبی کی زوجہ بن چکی ہیں نہیں آئی میرا خیال ہے بات کہ بھئی اس قوم کی اب یہ قوم ہمارے نبی کا سسرال بن چکا ہے اور نبی کے سسرالیوں کو غلام بنانا یہ ہماری غیرت کے خلاف تو موررخین کہتے ہیں محدیسین کہتے ہیں کوئی عورت ایسی اس لحاظ سے اتنی بابرکت نہیں ہے جتنی حضرت صفیہ کہ سیکڑو حضرت معاویہ کی خلاف جو لوگ بھونکتے ہیں وہ پیغمبر کو خوش نہیں کر رہے حضرت معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی حضرت معاویہ کی بہن کس کے نکاح میں ہے نبی کے نکاح میں تو ان کا تو خلاف بولنا بنتا ہی نہیں ہے نبی کے سسرال ہے اور اس خیال تو مختلف قوموں میں شادیاں کرنے سے بھی قوموں کی نفرت بولو ختم اب آپ نے کسی قوم میں شادی کی آپ نے اس کے مزاق اڑھایا سسرال تھوڑی چھوڑے گا بولے تیری ایسی کی تیسی ہم نے تمہیں بیٹی اس لیے دی ہے ہم نے تمہ بہن اس لیے دی ہے بنا کے بیٹھتے ہیں پتھان پتھان میں شادی کرے گا سرائکی سرائکی میں شادی کرے گا مسلمان کہاں شادی کرے گا مسلمان انسان کا بچہ ہونا ضروری ہے بس کوئی بھی قوم سب سے پہلے گیا دیکھنا ہے انسان کا بچہ ہے سیدوں میں یہ بڑا مسئلہ آج کال آگیا لڑکیوں کو بٹھا بٹھا کے بڑھا کر دیتے کہ ہم سید ہیں تو سیدوں میں ہی کرنی ہے وہ سید اگر بے نمازی ہے بداخلاق ہے اس سے بہتر وہ غیر سید جو دیندار ہے میرے پاس کئی کیسز آ چکے ہیں لڑکیاں پینتالیس سال کی لڑکی ہو گئی ہم رہے تو ہم کہتے چلو ترجی دے دو پیغمبر کا نصب ہے لیکن لڑکی کی عمر نکالتے چلے جانا نکالتے چلے جانا تو یہ قوم پرستی کی وجہ سے لڑکیوں کی عمریں برباد ہو گئیں مرد برباد ہو گئے بعض دفعہ معاشقہ ہو جاتا ہے ایک قوم کے مرد ہے دوسری قوم لیکن یہ ایک شادی والوں کو سوری میں آپ لوگ سے مادرت چاہتا ہوں یہ میں کیا بات یں میں آپ کے سامنے کیا بات ہے ایک ہی کرنی ہے تو بھائی پھر اپنی قوم میں ہی کروگا صحیح ہے نا یہ تو ان کی ہے جن کا ظرف کیا ہوتا ہے ہمارے نبی نے نو بیوی رکھی ہے نا ایک فلا قبیلے میں ایک اپنی کزن سے بھی کی اور باقی ساری مختلف قبائل میں تو ظرف بڑھتا ہے انسان کا قوموں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے نفرتیں کیا ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں دشمنیاں کیا ہوتی ہیں بھائی کم ہوتی ہیں تو اور بھی اس موضوع پر انشاءاللہ میں اگل ہفتے بات کروں گا کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نفرتوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں جن کو ہماری سوسائیٹی میں جن کو زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی اور پھر انشاءاللہ اس پر بات کروں گا کہ محبتیں پھیلانے کا مجھے اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں بھائی جن کا نگاہ جلدی سے آگے آجائیں سپیٹ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تکافل کے متعلق بتا دیں کہ جائز ہے یا ناجائز اختلافی مسئلہ ہے ہمیں اس کے جواز پر اتمنان نہیں ہے حضرت محترم ہم سب نے تو نماز فجر ادا کرنی ہے ہمارے گاڑ بھائی کی نماز کا کیا بنے گا نماز ادا کر لی ہے ہمارے گاڑ بھائی کی نماز کا کیا بنے گا انہیں وقت کہاں وہ بھائی پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں یہ کس کے بارے پوچھ رہے ہیں یہ پہلے پڑھ لیتے ہیں نماز محترم بیعت کا کیا حکم ہے مجھے بیعت کرنی ہے اور مجھے حضرت فیروز عبداللہ صاحب صحیح لگتے ہیں مطلب دل مطمئن ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فقط امیروں کو مرید کرتے ہیں بلکل غلط کہتے ہیں آپ اگر نابی پوچھتے نا تو میں آپ سے کہتا کہ حضرت فیروز میمن صاحب سے جا بیعت ہو جائیں بہت ہی بڑے بزرگ ہیں بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ان سے چاہا بھئی کہاں ہے بھئی تینوں دولہ جلی سے آگیا جا بھئی ایک فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے میں جہاں جی پی فنڈ کو انٹرس فری کرانے کا آپشن موجود ہو تو کیا وہاں انٹرس لینا جائز ہوگا وہ انٹرس ہوتا ہی نہیں ہے بھائی اس کو انٹرس کہتے ہیں آپ کی تنخواہ سے کچھ حصہ کارتے رہتے ہیں اور پھر بڑھا کر دے دیتے ہیں تو سود نہیں ہے کیونکہ آپ کو کچھ بھی ملا نہیں ہے آپ کی ملکیت میں نہیں آیا ہے تو آپ جب اس قرضہ دیں گے ایک معاہدہ ہوگا کہ یہ قرضہ دینے پر آپ نے اتنا پروفل لینا تو وہ عمل سود کہلائے گا یہ تنخواہ سے کٹ رہا ہوتا ہے یہ عجرت معجلہ کہلاتی ہے وہ عجرت جو بعد میں دی جائے گی تو وہ اضافے کے ساتھ دی جا سکتی ہے رمضان میں ایک شخص نے بیوی سے کہا قسم ہے تمہیں طلاق ہو مگر طلاق کا لفظ ایک بار کہا تو ان کے لئے کیا حکم ہے تو ایک بار طلاق ہو جائے گی ٹھیک ہے نا پہلے اگر دو طلاق نہیں دی ہیں تو ایک طلاق ہوئی ہے آئندہ زندگی میں کبھی بھی دو طلاق دے دیں تو تین طلاق واقع ہو جائیں گی کہا ہیں بھائی باقی حضرات بھی ہے جی بھائی دو دولہ مارکیٹ سے شاٹ ہیں جلدی آ جائیں جلدی آئیں ذرا دو منٹ ویٹ کر لیتے ہیں ملکم اسلام کچھ پوچھ رہے ہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ آجیں ادھر تشریف ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جزا اللہ اچھا اچھا ماشاءاللہ اللہ قبول کرے جی آپ کی محبت مفتی صاحب میرا نکاح کل بروز ہفتہ کو تیہ پایا گیا ہے اور میرا حق مہر اسی وقت ادا کرنا رکھا گیا ہے اور میری بروز منگل کو رخصتی بروز منگل کو ہے کیا میں حق کے مہر بروز منگل کو دے سکتا ہوں یا نکاح کے فورا بعد ادا کر دوں لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں مہر کب دینا ہے بیوی کا حق ہے مہر تو بیوی سے پوچھو وہ کہتے فورا دے دو تو کل دے دو وہ کہے بعد میں دے دینا وہ کہے جب دوسری شادی کرو تو ڈبل کر کے دے دینا تو اس کا مسئلہ ہے ابھی میں کوئی دن پہلے نکاح پڑھایا اس میں عورت نے شرط لکھوا بھی دوسری شادی کی تو پانچ کروڑ روپے دینے پڑھیں گے تو میں ابھی یہ باتیں مناسب نہیں ہیں دولہ بیٹے ہوئے ہیں بھائی آپ خراب نہ ہو جائیں اچھا اچھا ابھی مناسب نہیں یہ بات نہیں یہ جی ہاں نہیں ابھی یہ مناسب نہیں یہ بات ہے میں کسی نکاح میں یہ ترغیبے نہیں دیتا لوگوں کو خوشی کا موقع ہے نا تو دولہ کو بھی خوش ہونے تو ابھی سے چار شادی کے بات کریں دولن بیچاری پہلی ٹینشن میں آجاتی ہے اچھا بھئی محمد حسبان محمد حسان خان والمحمد جہانگیر خان دولن کے نام رابیہ بنت ہے ڈاکٹر عبدالرزاق مرہوم مہر کی رقم نے لکھی پچاس ہزار یعنی بعد میں دولن کے وکیل کون ہے ولی وکیل دولن کے کہاں ہیں محمد نواز شوٹ چلیں کہاں گئے اچھا بس وہیں سے اجازت دے دیں حضرت آپ نے اجازت دی پچاس ہزار مہر میں رابیہ بنت ڈاکٹر درزاق مرہوم کا نقاب محمد حسان خان والمحمد جہانگیر خان سے کرو یادت ہے بس رضا تو الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل وعليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیحیات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا حادی لہ ونشہد ان لا الہ اللہ وحده لا شريك لا ونشہد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمد عبد ورسول صلى اللہ تعالی وعلى آله واصحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجاها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا وقالت علي يا ایوها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويقفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس من وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مَا تَزَوَّجُو وَلَا تَكُونُوكَ رُحْبَانِ النَّصَارَ جناع محمد حسان خان والمحمد جہانگیر خان میں نے پچاسزار روپے مہر میں آپ کا نکاح رابعہ بنتے ڈاکٹر عبد الرزاق مرہوم سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا زور سے تھوڑا سا جزاک اللہ دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَةُ الْمُتَّقِينَ مَسْصَلَاتُ وَالسَّلَامُ وَعَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَصَحَابِ اَجْمَعِينَ اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما آپس کے اختلاف و انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شرف اساس سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا محبت الفت کا ذریعہ بنا برکتوں اور خیر کا ذریعہ بنا ہر طرح کے شر سے اللہ دونوں کے خاندانوں کو محفوظ فرما جس کی جو جائز مراد ہوئے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما اللہ تعالی بہت مبارک کرے لاؤ دے دو سوا ٹک ٹاک حضرت بہت دور سے آئے ہیں آپ سے ملنا چاہتے کہاں ہیں آجائیں آجائیں ادھر ہی اگر بیٹے بیٹے ہو جائے کون ہے بھائی بہت دور سے کون آئے ہیں ادھر ہی ملنے ہیں سستے میں نمڑ جائیں گے اگر کوئی شخص اپنا ذاتی مکان بیج کر کہاں سے آئے ہیں اچھا اچھا ماشاء ماشاء اللہ جزا کے لئے اسلام علیکم آچھا ماشاء اللہ چلیں بھائی بہت مجموعہ اٹھ گیا ہے سب لوگ بیٹے جائیں اپنی جگہ پہ سب لوگ بیٹے جائیں بھائی اپنی جگہ پہ اچھا ماشاء اللہ جزا کے لئے بیٹے جائیں بیٹے جائیں بیٹے جائیں اگر کوئی جگہ اپنا ذاتی مکان بیج کر اس کی قیمت کاروبار میں لگائے جو کہ تقریباً تیس لاکھ روپے ہوں اور خود السلام علیکم صلو علی الحبیب ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور خود قرائے کے مکان میں رہے تو کیا اس کی اس کے نقد مالیت کی وجہ سے اس پر حج فرض ہوگا جی ہوگا تیس لاکھ جب کیش آگئے اور خود قرائے پر رہ رہے ہو اس کا مطلب گھر کی ضرورت پوری ہوگئی اب جو کیش رقم ہے اس پہ آپ کو حج کی جب درخواستیں جا رہی ہوں گی اس دوران اگر وہ کیش آماؤنٹ موجود ہوا تو آپ پہ حج فرض ہوگا حج کو فرضیہ سے بچانا ہے تو حج کی درخواستیں جانے کا سیزن سے پہلے ہی اس سے گھر خرید لو سمجھتے ہو یا کوئی ضرورت کی چیز خرید لو مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ لوگ اپنی لائف میں اتنی کامیاں بھی حاصل کر لیتے ہیں کہ اپنے اپنی بڑی بڑی خوشیاں بھی پتہ نہیں کیا لکھاوا ہے محسوس نہیں ہوتی وہ ایسا کیا کریں کہ انہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی محسوس ہوں وہ نفسیاتی ڈاکٹر سے رابطہ کریں بہت مشکل سوال ہے بھائی میں اتنی پچیدہ سوال کو یہاں تو آسان سوال پوچھا کریں جو تاکہ ٹائم بچے پھر کبھی انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے آج کل علماء کرام کے معاشی حالات تنگ ہیں تو اس حوالے سے آپ علماء کو کیا مشورے دیں گے میجارٹی علماء کی ایسی ہے جن کے معاشی حالات تنگ ہی ہوتے ہیں چند ایک ہوتے ہیں جو مالی حالات اچھے ہوتے ہیں تو مدارس میں جو ریلیول دینی مدارس ہیں ان میں پیسے دے دیا کرو کہ بھئی یہ جو بھی مدارس میں مدرسین ہیں ان کو یہ پیسے بانٹ دیے جائیں صلی اللہ علیہ کا یا فاطمہ کہنا کیسا ہے بھئی درود جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے تو طبعاً اہلِ بیت پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے جیسے اللہم صلی علی محمدی وعلا آلہی وآہل بیتی ہی تو پہلے نبی پر پھر زمناً اور طبعاً اہلِ بیت پر بھی اصالتاً درود کے الفاظ پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتے تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ پر بھی درود بھیج سکتے ہیں لیکن پہلے نبی پر اور پھر پھر سیدہ فاطمہ پر سر میری ساس جب بھی میرے گھر آتی تو کھانا سامنے رکھیں تو ختم شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہیں اور وہ کھانا تمام کھانے میں مکس کرا دیتی ہیں پوچھنا یہ کہ یہ کھانا ہمارے لئے کیسا ہے کیونکہ وہ انپڑھ ہیں پتہ نہیں کیا کیا غیر اللہ کا نام لے کر پڑھتی رہتی ہیں اگر منع کروں تو میری بیوی نراز ہو جاتی ہے آپ کی ساس آتی ہیں اچھا بیگم کی امہ آتی ہیں گھر جہنم بنا ہوا ہے رہنمائی فرما دیں اس کا حل کیا ہے بڑی مشکل سے مانتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری ماں سے معافی مانگو اور آگے سے خلا کی اور عدالت کی دھمکیاں دیتی ہیں بھائی وہ آ کے پڑھ رہی ہیں ان کو پڑھنے دو ساس بھی ماں کی طرح ہوتی ہے بوڑھوں کو سیدھا کرنا ممکن نہیں ہوتا وہ پڑھ رہی ہیں ان کو محبت سے سمجھا دی اب بعض آگے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو ملانے دے کھا لیں آپ اور اگر آپ کو یہ گھن آرہی ہے کہ پھونک ماری ہے تو بعض دفعہ انسان کو ہوتا ہے یار مو کا سانس گیا اندر تو ان کے سامنے یوں یوں کر کے کھالو باہر جا کے ہوتل پہ کھالو ہر مسئلے کو حل کرنا ضروری بولو نہیں ہے دنیا میں سب سے بڑا فسادی وہ ہے جو سب کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگا چلائی جاتی ہے زندگی بڑوں کے ساتھ تو کمپرومائز کیا جاتا ہے اب ساس کو کون ٹھیک کر سکتا ہے بھائی تو ساس آ رہی ہے بڑی ہیں وہ نہیں مان رہی ہیں تو چلو بھائی بسم اللہ چلتا ہے اب ہمارے جب میری شادی ہوئی تو میرے سوسر جو دوہزار سات کی بات کر رہا ہوں گرین پگڑی پہن کے آتے تھے گھر میں وہ دوسری سوسر کی بات وہ کہہ رہے ہیں کون سا ہوں یوں کر رہے ہیں تو جی وہ بھی اشارہ کر رہی ہوں تو وہ ہری پگڑی پہن کے آتے تھے تو میں تھوڑی کہ ان کے سامنے تغریریں شروع کر دوں وہ پگڑی تو اسلام میں وہ کہہ گا تو میرا باپ ہے جو مجھے سمجھا رہا ہے تو بس صحیح آؤ بھائی کہاو بھائی ماشاءاللہ تو ہر چیز ٹھیک کرنے کی کوشش اب نہیں پہن رہے وہ ہری اب نورملی پہن رہے تو آپ اپنا مقام دیکھو مرتبہ دیکھو اپنی اوقات میں رہو ٹھیک ہے نا تو ساس آ رہی ہیں وہ پھونکیں لگا رہی ہیں ان کو پھونک لگانے دیں سب کی پھونکیں ایک دن ختم ہوں گی کیا خیال ہے آپ کی بھی ختم ہوگی ساس کی بھی ختم ہوگی سب کی ختم ہوگی تو جب ختم ہوگی تو سب آپ ابھی سے لڑنا شروع کر دیا تو پہلے آپ کی پھونک ختم ہوگی بعد میں ان کی ختم کرنے دیں ان کو جو کر رہی ہیں آپ کو اگر بعض دفعہ مجھے تو کوئی کھانے پہ پھونک لگا تو مجھے تو گھن آتی ہے نا کہ اپنا سانس کیوں اندر ڈالا بھائی تو میں اب یہ نہیں کروں گا بڑے کے سامنے کہ میں نہیں کھا رہا گھن آ رہی ہے بھائی تھوڑا سا ہاتھ یوں یوں کر لیں گے باہر جا کے پھر کچھ اور کھا لیں گے کیا خیال ہے تو ایسے کر لیں گے مفتی صاحب ہم بلوشستان سے آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے گزارش ہے کہ ایک تصویر کی درخواست ہے کہاں ہیں بھائی کتنے بندے ہیں تین بندے ہیں اچھا آپ بیٹھیں ذرا بھی اس کے بعد ٹائم دیتا ہوں عرض یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو بیوی بھی نہیں لکھا اپنی کو ایک دن گھرے لو جھگڑے میں یہ الفاظ کہہ دیئے کہ اگر میں اس گھر کے اندر آیا تو میں اپنی زبان سے تین دفعہ دیا کہ تم مجھ پر طلاق ہوگی اس کے بعد میں کافی احتیاط کر رہا تھا لیکن دس مہینے بعد میرے بیٹے کی شادی تھی اور شادی کے دوران مجھے معلوم میرا مطلب یاد نہیں تھا اور میں گھر کے اندر چلا گیا غلطی سے الفاظ کیا تھے بھائی اگر میں اس گھر کے اندر آیا تو میں اپنی زبان سے تین دفعہ دیا کہ تم مجھ پر طلاق ہوگی بھائی یہ تو ہو گئی یہ طلاق اور شادی کے دوران مجھے معلوم یاد نہیں تھا اور میں گھر کے اندر چلا گیا غلطی سے تو کیا اس طرح میری طلاق ہو گئی میری پانچ بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے اب ان کے سسرال والے بھی ان کو پریشان کر رہے ہیں ان کے گھر اجڑنے کا بھی خطرہ ہے بس آپ صاحبین قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرما دیں میرے بھائی کام کرنے سے پہلے فتوہ لیا جاتا ہے کام کرنے کے بعد نہیں لیا جاتا ہے آپ نے کہتا ہے اس گھر کے اندر آیا تو آپ نے یہ تھوڑی کہتا ہے غلطی سے آیا یا جان کر آیا اگر یوں کہہ دیتے کہ اگر میں اس گھر میں جان کر آیا تو طلاق تو پھر غلطی سے جانے سے نہیں ہوتی تو اس لئے تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں یہ کام کرنے سے پہلے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا تو علماء بیسیوں تدویریں بتات سکتے ہیں کہ بھئی یوں کر لیں یوں کر لیں ایسے کر لیں ولی اللہ کے آگے رضی اللہ تعالی عنہ لگانا کیسا ہے کوئی نجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ عرف میں صحابہ کے ساتھ خاص ہو چکا ہے تو جو چیزیں عرف میں رائج ہو جائیں ان کی رعایت کر لینی چاہیے اب آپ بزرگ کے ساتھ رضی اللہ لگائیں گے لوگ سمجھیں گے صحابہ جیسا مقام دے رہا ہے تو کیوں لوگوں کو غلط فیمی پھیلا رہے ہو تو کچھ چیزیں عرف میں ہوتی ہیں اور شریعت کے خلاف بھی نہیں ہوتی تو پھر اس میں عرف کے مطابق ہی چلنا چاہیے حضرت ویڈیو بنانے سے منع کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ آپ ویڈیو پر کوئی اتراز نہیں ہے یہ جو لکھا ہوئے ہیں ویڈیو نہ بنائیں اس لیے لکھا ہوا ہے بعض دفعہ بیان میں انسان ہے نا کوئی ایسی بات چلی گئی جو مجھے لگا کہ یہ غلطی سے ہو گئی ہے اب پہلے ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا کوئی بات غلطی سے لفظ زبان سے نکل گیا وہ وائرل ہو گیا پھر ہم نے کریکشن کی کہ یہ لفظ میں نے غلطی سے بول دیا ہے تو وہ صفائی چلتی نہیں ہے وہ منفی بات ہی چلتی ہے یہ ایک دفعہ نہیں ہوا بیسیوں دفعہ ہوا ہے تو لوگ پھر اس کو چسکے لے لے کے پھیلا رہے ہوتے ہیں بیس دفعہ اس سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ نہیں ہے تو اس لیے پھر تیع یہ ہوا میں نے اپنا چینل بھی ہمارے جو ایڈمن نے بنائے وہ بھی اسی لیے ہم نے تو پہلے کوئی اپنا چینل نہیں تھا سب کو اجازت دی بھی تھی دوسرے لوگ آتے تھے ویڈیو ریکارڈ کر کے چینل پر ڈالتے تھے لیکن بہت سے لوگوں نے ہم سے کھیلنا شروع کر دیا ڈھنکی چیز ہی نہیں صرف لطیفے چلا رہے ہیں ابھی بھی دوسرے چینل جو چلا رہے ہیں ہماری چیزیں لطیفے ہی چل رہے ہیں اس میں کوئی ڈھنکی باتیں کم چل رہی ہوتی ہیں تو ایمیج بہت برا بنتا ہے انسان کا شاید یہ لطیفے ہی سنا رہے ہیں میرا جو اپنا چینل ہے نا مفتی تاریخ مسعود سپیچز اس پہ آپ کو خیاندانی بیان بھی ملیں گے خاندانی کلپ بھی ملیں گے وہ علمی کلپ ہوں گے دوسرے لوگ جو چلا رہے ہیں کچھ چینل تو اچھے کلپ چلا رہے ہیں لیکن میجارٹی بس وہ اب یہ حکلہ نا والا لطیفہ آگیا نا اب یہ وائرل ہوگا سمجھ رہے ہیں نا تو اس لئے ہم نے پابندی لگائی ہے جی جی بالکل بالکل پوچھیں ہاں نہیں 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 اسلامی بینک میں کریں دوسرے کنویشنل بینک میں مت جائیں نا جائز ہے ہاں اچھا پوچھنا ہے اچھا یہ مجلس ختم ہو جائے تو پھر نہیں اور بھائی کوئی سوال نہیں ہے سب ختم آج بڑے کم پرچے آئے دل سے دعا اللہ اس کو شفاہت آ فرمائے جی دیکھو یہ جملہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے یہ جملہ اس کا ایک صحیح مطلب ہے اور ایک غلط مطلب ہے صحیح مطلب تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس علم بھی نہیں ہے تربیت بھی نہیں ہے اور آپ کسی کو اپنا منٹور بھی نہیں بناتے آپ خود ہی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہو تو پھر یقیناً شیطان آپ پر حاوی ہوگا کتنے مذہبی سکولرز ہیں علم حاصل کیا کسی کی رہنمائی کے بغیر تو اتنا امت میں فساد پیدا کیا کہ ایک عذاب کھڑا کر دیا امت کے لئے اور اس کا ایک غلط مطلب ہے غلط مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کا پیر ہو اور اس میں نہیں دیکھتے کہ وہ صحیح وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہے یا نہیں ہے تو یہ غلط ہے آپ نے کسی سے جب اصلاح لینی ہے تو پہلے آپ اتمنان کرو یہ خود بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے ایسا تھوڑی کہ کسی کی بیداری پگڑی اور پھونک اور یہ سب چیزیں دیکھیں اور آپ نے اس کو اپنا پیرو مرشد بنا لیا کسی سے بیعت ہونے کے لئے کئی دھفتے اس کی مجلس میں بیٹھیں اس کی باتیں سنیں اس کی زندگی کو دیکھیں تو پھر اس کے بعد جا کے آپ فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ میں اس کو اپنا منٹور بناوں میں اس کو اپنا بڑا بناوں میں اس سے اپنی اصلاح کرواؤں میرا نام سید نواز نام ہے پشتو زبان بولتا ہے کل صبح اچھا بھئی بچے کی بات ہے بھئی پشتون آباد سے ایک بچہ گم ہوا ہے سید نواز نام ہے پشتو بولتا ہے کل صبح دس وجہ سے گھر سے لا پتہ ہو چکا ہے ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالی دعای کرتے ہیں اللہ اس بچے کو ماں باپ سے ملا دے یہاں بھی کسی کو اگر ایسا کوئی ملا ہو تو بھئی تہانے میں ریپورٹ کریں ہو جاتی ہے نماز مسجد میں جہاں کھڑے ہو کہ نماز پڑھ ہو جائے گی میرے پاس بیعت کرنے کا بھی فلال ٹائم نہیں ہے اور میں بہت مصروف چلنا ہوں اللہ تعالی ہدایت دے مجھے انسان کا بچہ بنا دے اچھا اچھا بیگم نہیں آنے دی رہی ہے اب آ گئی ہیں آ گئے ہیں یہ لوگ اللہ اب یہ دیکھیں گھر میں پہلے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت تھا جو چاروں سلاسل میں ان کو اجازت ملی ہوئی تھی چشتیہ سہرہ وردیہ قاردریہ نقشبندیہ میں چاروں سلاسل کے بزرگوں سے حضرت کو اجازت ملی تھی تو حضرت ان چاروں سلاسل میں بیعت کرتے تھے اس کے بعد حضرت نے کہ جو نائب تھے ہیں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب ان سے پھر بیعت ہوا تو ان سے پھر اجازت ملی مجھے دیکھو بائیکارڈ کا مطلب ہوتا ہے خریدیں نہیں اب جب خرید لی ہے تو پیسہ تو چلا گیا نا اب زائع کرنے سے بہتر ہے کہ پی لو اصل تو خریدنا ہے ہاں آپ نے بائیکارڈ کرنے پر یہ ہے کہ دعوت میں جب بائیکارڈ کریں گے تو یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آئندہ یہ لوگ نہیں رکھوائیں گے اگر ایسا خیال ہو تو پھر کر لیں جی پتہ نہیں میرے علمیں نہیں ہیں جب تک ان سے ڈیریک رابطہ نہ ہو ڈیریک رابطہ نہ ہو ایسی حضرت محسید غیر صاحب بہت ہی موتدل بہت سوچ سمجھ کے رائے رکھتے ہیں اتیاد کے بعد ہاں اتیاد کے بعد عربی میں جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ دعائیں وہ مانگنی چاہیے نئی اتیاد کے بعد دعا جو ہے وہ تو نماز کا حصہ ہے اس میں تو کلام الناس سے نماز ٹوڑ جائے گیا نہیں نہیں نماز کے بعد آپ جس طرح سے دعا مانگیں نماز کے اندر جو ہے وہ صرف عربی بھی کافی نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت سے منقول دعا ہوگی جی زکاة کا کیا ہاں بھائی دو تین گھر آپ نے رہنے کے لئے تھوڑی لی ہوں گے اسی نیت سے لی ہوں گے نا بیچ دوں گا بعد میں ہاں اگر اس لی ہے تو پھر زکاة نہیں ہے ان کے مسجد کی توسیع کی بات چلائیں آج بہت سارے نمازی واپس چلے گئے مسجد میں بہت سارا کام ہے لیکن بات یہ ہے کہ اتنے کام کے لئے کروڑوں روپے چاہیے ہیں اور کروڑوں روپے کے لئے ہر وقت چندہ چندہ مو سے پھوٹے رہو تو چندہ ہوگا اور یہ میرے بس میں ہے نہیں کہ میں کشکول لے کے کھڑا ہو جاؤں چندہ 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 بھائی یہ بڑا ڈھیٹ بننا پڑتا ہے مسجد کی کنسکشن ہمارے آس پاس کی جتنی مسجدیں ہیں نا اب ایک چیش محل بن گئی ہیں الحمدللہ اچھی بات ہے ایسے ہماری مسجد ابھی بھی جب میں نیٹ پہ دیکھتا ہوں انہیں ایسے لگتا ہے سارے غریب ادھر ہی کھٹے ہوئے ہیں بچارے تو بالکل غریبوں والا حال ہے ہماری مسجد کا اس کی وجہ یہ ہے کہ امام طاقتور نہیں ہے یعنی میں امام پاورفل طریقے سے چندہ مانگے لوگوں کو ترغیب دے اور دنہ دن چندہ ہی کرتا رہے پھر جا کے لوگوں کی جیموں سے پیسہ نکلتا ہے ہم سے یہ کام ہوتا نہیں ہے ہم کہتے ہیں دینا دو تمہارے باپ کے نوکر تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تم سے ہروں کے بھیگ مانگتے رہیں گے تو کسی کو خود خیال آ جائے بنا دو مسجد اللہ کا گھر ہے کیا خیال ہے بھئے میرے موہ سے نکلتے نہیں ہیں چندہ بہت مشکل ہوتی ہے میں بتا دیتا ہوں بھئی یہ ہے آپ لوگ کرنا چاہیں تو سواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ سوری بات کاٹ رہا ہوں مسجد میں بہت کام ہے بہت کام امام اور موزن کے گھر کی حالت آپ جا کے دیکھ لو بے ہوش ہو جاؤ گے آپ امام سے مراد میں اب میرا جو گھر مسجد کا ہے نا میرا تھوڑی ہے یہ تو کمیٹی کی ذمہ داری ہے نا لیکن میں نے تو کسی حد تک ریپیر کروا لیا کمیٹی سے پیسے نہیں لیے موزن کا ویسی پڑھا ہوئے گھر اور میرا بھی جو گھر ہے وہ آپ جا کے دیکھیں نا آپ کو لگے گا یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں گھر میں وینٹیلیشن نہیں ہے ہوا کا میں بھی شفٹ کر رہا ہوں وہاں سے گھر اپنے خرچے پہ کرائے پہ دوسرا گھر لے رہا ہوں گھر رہنے کے قابل نہیں ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ مسجد کمیٹی کہاں سے کرے مسجد کمیٹی والوں کے پاس ایک بات ہے بھئی پیسے ہی نہیں ہیں تو پیسے ہی نہیں ہیں تو پیسے اب امام چندے مانگتا ہے تو ہر وقت اور گھر سے زیادہ تو پہلے مسجد ہے نا مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے آج کتنے نمازی سڑک پہ کھڑے ہوئے تھے بچھا رہے تو مسجد کی توسی کا کام ہے اس کو بڑھا کے آگے لے کے جانا ہے ہال بڑھا ہو جائے گا تو نمازیوں کی جگہ بن جائے گی یہ پیچھے وضو خانے کو سارا اوپر وہ امارت گرا دے نہیں ہے تاکہ سہن کیا ہو جائے کھلا ہو جائے لیکن اس کے لیے کیا چاہیے روکڑا اور روکڑے کے لیے صبح و شام کہتے ہیں نا چندہ مانگنے کا اصول ہے ہر وقت مانگو سب کچھ مانگو ہر ایک سے مانگو ہر وقت وہ بنے رہا ہوں منگتے منگتے بنے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے منگتے بنا نہیں جاتا سمجھتے ہو اس لیے ایسے ہی چلتے ہو کیا حضرت اچھا لوگوں کی ایک نفسیات یہ بھی ہے کہ جس مسجد میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہوگا چھت کی بھرائی ہو رہی ہوگی تو مسجد والے کیا کرتے ہیں شیٹرنگ ڈال کے چھت بناتے نہیں ہیں اندر اندر فانوس لگا رہے ہوں گے ٹائلے لگا رہے ہوں گے ڈیکوریٹ کر رہے ہوں گے اس شیٹرنگ کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے مسجد کا کام جاری ہے سب سے آخر میں چھت بنائی جاتی ہے تاکہ لوگ یہ لفظیات ہیں لوگوں کی لیکن یہ چندہ مانگنے کا غیر اخلاقی طریقہ ہے سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ یہ شو کریں دیکھو ہے اندر اندر آپ اس کو بھرتے جاؤ تو ہمارے ہیں جامعہ تو رشید کا بھی یہی حال ہے لوگ جامعہ تو رشید دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ بہت پیسہ ان لوگوں کے پاس بات یہ ہے کہ جو چندہ مانگنے کا ایک پروفیشنل طریقہ ہے نا وہ ہمارے اسازہ کو آتا نہیں ہے تو اندر اندر انہوں نے وہ بہار بہار انہوں نے بہت اچھا بنا دیا ججے سے پیتے آتے گئے بھائی مدرسے کی لکھ تو اچھی ہو نا تو اس کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی شیش محل ہے یہ کیا ہے اچھا بھائی کیا حضرت یوسف کے بھائیوں کو نبوت ملی تھی جنہوں نے انہیں کونے میں گرائے تھا نہیں بھائی پیغمبر نبوت سے پہلے بھی کبیرہ گناہ کے مرتقب نہیں ہوتے بھائی کو کونے میں ڈالنا یہ تو کبیرہ گناہ ہے نا تو ان کے بھائیوں کو نبوت نہیں ملی تھی مفتی صاحب اسلامی بینکوں میں کراچی انٹر بینک کے ذریعے باہم سود پر لین دین ہوتی ہے تو اس کے بعد اسلامی بینکنگ جائز ہے کیا اسلامی بینکوں کے لیے اسٹریٹ بینک کے اصول دوسرے بینکوں سے مختلف ہیں اسٹریٹ بینک اسلامی بینکوں کے ساتھ سود کا معاملہ نہیں کرتا تو یہ آپ کو کسی نے غلط خبر دیئے اور اگر بلفرز کر بھی رہا ہے تو اگر ایک آدمی کا سودی لین دین بھی کسی سے چل رہا ہے لیکن اس کی اکثر آمدن حرام نہیں ہے اور آپ کے ساتھ بھی وہ لین دین جائز طریقے سے کر رہا ہے تو آپ کا اس سے لین دین پھر بھی کیا ہوگا وہ جائز ہوگا یہ لو بھائی اچھا بھائی کوئی کہتا ہے کہ صرف اپنے شیخ کا بیان سنو جبکہ کوئی کہتا ہے سب اہل حقیبات سنو تو پتہ چل جائے گا کہ میں اسلاح نفس روحانی کے لئے کیا کروں دیکھو شروع میں جس سے بیعت ہو تو صرف اسی کی سنو کیونکہ بیسیوں لوگوں کو سننے سے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے لیکن بیعت ہونے سے پہلے سو دفعہ سوچو کہ جس سے بیعت ہو رہا ہوں یہ خود ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے تقوی بھی ہونا چاہیے بیدس سے دور ہو تو پھر اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤ اور پھر ایک طویل عرصے تک صرف اسی کی سنو کیونکہ دائیں بائیں ہر ایک کو سن کے نا علم ہوتا نہیں ہے تو سوائے کنفیوزن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا یہ جو کہتا ہے ہم ہر ایک کو سنتے ہیں تو یہ پاگل ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں پہلے پروپر جو علماء ہیں جن کے پاس اللہ نے علم دیا ہے جو تواتر سے چلتا وہاں آ رہا ہے پہلے بیسک تو اپنی مضبوط کرلو نا اس کے بعد جا کے آپ پھر سنو ہر ایک کو پھر بعد میں ہر ایک کو سنو پہلے آپ کی بیس کیا ہو جانی چاہیے مضبوط ہو جانی چاہیے اس کے بعد آپ پھر ہر ایک کو سنو پھر آپ کے گمراہ ہونے کا چانس ختم ہو جاتا ہے سمجھتے ہو تو پہلے تحقیق کرو کسی بزرگ سے جن کو پہلے کسی بزرگ نے اجازتِ بیعت دیوی ہو خود سے بزرگ بن کے نہ بیٹھا واو تو پہلے کئی دفعہ ان کی مجلسوں میں جاؤ خوب غور و فکر کر کے جب آپ کو یقین ہو گیا کہ بھئی یہ صحیح لوگ ہیں پھر بیعت ہو جاؤ اور پھر ان کے علاوہ علمی بیان تو کسی کا بھی سن سکتے ہو میں اسلاحی بیان کی بات کر رہا ہوں مسائل کا جو علم ہے نا قرآن و سنو وہ تو علماء جہاں بھی ملے ان سے لو علم میں بات کر رہا ہوں اسلاح کی اسلاحی بیان پھر صرف انی کا سننا چاہیے سمجھتے ہو دوسرا ہر انسان کو ہر عالم بزرگ سے مناسبت نہیں ہوتی تو کیسے پتہ چلے گا کہ کونسا عالم سے اسلاحی تعلق قائم کریں بھائی یہ بات بھی درست ہے کہ ہر انسان کو ہر ایک سے فائدہ نہیں ہوتا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک کی مجلس میں بیٹھ کے دیکھو فائدہ کس سے ہو رہا ہے مناسبت کس سے ہو رہی ہے تو وہاں سے پھر بیٹھ ہو جاؤ سمجھتے ہو مختلف بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھ کے دیکھو تو جس سے آپ کو لگے کہ مجھے اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے پھر اس سے تعلق قائم کرو حضرت باز دفعہ کوئی دوسرا عالم ایزا بیان کر دیتا ہے کہ اس سے اسلام کی اہمیت جہاد کی اہمیت دل میں پیدا ہو جاتی ہے الگ سے یا کوئی حل کی بات بیان کر دیتا ہے یا کوئی کرامت ہو جاتی ہے یا تعریف سن لی جس سے آپ کے بارے میں وسوسے یا اہمیت کم ہونے لگتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس سے کیا سبق ملتا ہے اچھا میرے بارے میں سوال ہے بعض لوگ میرے بارے میں کچھ باتیں کر دیتے ہیں بہت سے لوگ میرے موہ پہ بھی آ کے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے کچھ لوگ کو بڑی عقیدت ہوتی بڑے شوق سے بیان سن رہے ہوتے ہیں پھر کوئی دوسرے مولانا صاحب مل کے ان کو میرے خلاف برگلاتے ہیں یہ تو یوں ہیں یہ تو یوں ہیں تو فلانے جو ڈمکان ہے تو پھر وہ کہتے ہیں لوگ ہمارا دماغ خراب ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی بیرے بارے میں اشکال کرے تو مجھ سے آ کے پوچھ لو آپ اس میں کیا جا رہے ہیں اگر میں نہیں جواب دے پاؤں تو آپ کہلو کہ مولی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے ٹھیک ہے نا اور اگر جواب دے دوں تو پھر سمجھ لو کہ مولی صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے ایسا ہے نہیں جیسا یہ سمجھ رہے ہیں یار وہ غلطی سے کہہ دیا چھوڑ دو ان کی جان بس اتنا فساد نہیں سوسائٹی میں پھیلائے گا مولانا تاریمیل صاحب نے ایک دفعہ کہہ دیا غلطی سے کہ ایک لاکھ دفعہ دروشری پڑھ کے پتہ نہیں کوئی بزرگ بخش دیتے موسیٰ نکل گئی ایک بات اس کو ایشو بنائے ہوئے کہ ایک لاکھ تو کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ فساد کی علامت ہے بھئی ہو سکتا ہے ہزار دفعہ پڑھتے ہیں انہوں نے بول دیا ایک لاکھ موسیٰ نکل گیا انہوں نے آگے بتا دیا تو ان غلطیوں کو لے کے پکڑ کے پھر کیلکولیٹر سے اس کو اتنا ناپنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں بھی جب پتا چلا ہم تو نہیں کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہم نے کہا ماشاءاللہ بس نگل لیا آگے بیسیوں دنیا میں بہت کام ہے پھر جب کسی نے بتایا تو ممکن ہی نہیں ہم نے کہا چلو غلطی سے ہی گل گیا ہوگا تو اس میں کونسی ایسی بات دیکھو بندہ صحیح ہو پھر اس کی غلطی کی تعویل کریں بندہ ہی غلط ہے پھر غلطیوں کی تعویل پھر نہیں کرنی چاہیے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے علیکم السلام ہاں اچھ کیا کرنا ہے عید کے بعد عید تو بات آگے آئے نا عید نکاح ہوگا یعنی آپ ڈیورس دینا چاہ رہے ہو وہ لوگ ڈیورس لینا چاہ رہے ہیں تو تو لینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ دینا چاہ رہے ہیں ان کو تو پھر دیکھو میں ڈیورس کے مشورے تو کبھی بھی نہیں دیتا یہ تو آپ کا پرسنل معاملہ ہے نا یہ تو بہت مشکل ہے جب تک دونوں طرف کی بات نہیں سنوں گا یا تو ان کی اُرز پارٹی کو بھی لے آؤ اتوار کو نا اثر میں دونوں آ جاؤ ان کو بھی لے آئیں پھر میں دونوں کی بات سن کے کوئی مشورہ دے سکوں گا کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ وقت سے پہلے اگر دے دی تو سود دینے کا گناہ تو نہیں ہوگا لیکن کریڈٹ کارڈ میں ایگریمنٹ تو سودی ہے نا کہ اس شرط پہ لے رہا ہوں کہ اگر دیر کی تو سود دوں گا تو بلا ضرورت کریڈٹ کارڈ لینا جائز نہیں ہے جہاں ضرورت ہو مجبوری ہو ایک پھر الگ بات ہے اچھا بھائی جلدی سے اور کون ہے کوئی جی ابھائی بھائی بعد میں ملیں گے نا بعد میں بعد میں یہ سارے لگ گئے نا تو میں تو کسی کسی اگلی عید کے قابل نہیں رہوں گا میں بھی بہت دور سے میں بھی تو انسان کا بچہ ہوں نا بھائی اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں ٹریڈنگ 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 تو کیا تجارت ہے اسلام میں بہت فضیلتیں فوریکس ٹریڈنگ وہ جائز نہیں ہے بھائی کرنسی کی کرنسی سے خرید و فروخت ہوتی ہے قبضہ ہوتا نہیں ہے اس میں دعاوں میں آتا ہے انشاءال آوہ بدماشی کے ساتھ آئیں گے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی تراوی کے بعد نہیں یہ جائز نہیں ہے تراوی کے بعد قیام اللیل کی جماعتیں کروانا جائز نہیں ہے دیکھو عبادات ساری توقیفی ہیں توقیفی کا مطلب جتنا منقول ہوگا اتنا ہی کریں گے اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کر سکتے تو تراوی جو عشاء کے بعد پڑی جاتی ہے اس کی جماعت تو خلفاء راشدین سے ثابت ہے اور حدیث میں آتا ہے باقی جو تحجد کی آج کل جماعتوں کا رواد چل پڑا ہے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے نہیں نہیں اس تنجہ و اس تنجہ روزہ میں جیسے چائے کریں ہاں وہ ایک کلپ کسی ویچارے مولی صاحب کا وائرل ہو گیا تھا وہ سانس ماس کا اسلامیک بینگنگ جائز ہے بھائی یہ تفصیلی سو دفع ریکارڈ کروا چکا ہوں باقی کوئی احتیاطہ نے اجتناب کرے تو اچھی بات ہے بلکل مثالی اسلامی نہیں ہے یہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے یعنی انسان اپنی لائف میں اتنی خوشیاں اچیف کر لیتا ہے کہ چھوٹی موٹی خوشیاں پھر اس کو محسوس خوشیاں لگتی نہیں ہے کہ خوشیاں دیکھیں تو نیچرل ہے نا جب آپ کو عادت پڑ گئی روزانہ دیسی گھی کے پراتھوں کی تو پھر پاپے آپ کو اچھے نہیں لگیں گے غریب کو پاپوں میں مزائے گی پھر یہی ہے کہ دیسی گھی کے پراتھے چھوڑ دے کچھ دن پاپوں پہ آ جائے پھر ملیں گے انشاءاللہ بس امام کے پیچھے اگر ارکان پورے ادا کر لی ہے نا بے شک بعد میں کر لی ہے یعنی کوئی بات نہیں اچھا 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 وہ سارے ارکان ادا کر لیں امام کے پیچھے تو بس ہو جاتی ہے نماز ہاں اچھا وہ جو سوت پہ پیسے دے کے آپ اگر مجھے کسی وقت سوال لکھ کے جمع کرا دیں میں مزید تحقیق کر لوں گا اچھا 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 ایک مندرہ ٹھہر جائیں اچھا بھئی یہ مسلمان اپنے بڑوں سے سنتا ہے یا تحقیق کیا لکھا بھائی آپ نے فرمایا کہ اگر لبرل لوگ اسلام سے زیادہ اچھی کوئی چیز سامنے لائیں تو ہم دو منٹ میں اسلام چھوڑ دیں تو کیا اس نیت کے ساتھ اللہ اس کے پیغمبر کو ماننے اور اسلام پر ڈٹ کر عمل کرنے سے آدمی مسلمان بھی رہے گا یا نہیں کیونکہ انسانی عقل تعلیم نہیں کرتی کہ کسی چیز کو آنکھیں بند کر کے تحقیق نہ کرنے کی نیت سے ہمیشہ کے لئے حقمال لیے جائے یہ تو مسلمان اپنے بڑوں سے سنتا ہے یا تحقیق کے بعد اتھا اسلام کو بعض دوہرے مذہب کو تسلیم کرتا ہے ان کا خلاصہ یہ کہ ہم تو اسلام پر عمل کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں تحقیقات تو ہم نے کی نہیں ہیں تو ہم تو اس لئے مسلمان ہیں تو ہمیں تو پوری تحقیق کرنی چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ چیزیں بدیہی ہیں اب مثال کے طور پر مجھے روشنی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب سورج یقیناً موجود ہے اب میں کہاں نہیں جب تک میں اپنی آنکھوں سے جا کے نہ دیکھوں تو اسلام کا برحق ہونا بدیہی چیز ہے یہ جو میں نے کہا نا ان لبرل لوگ اسلام سے اچھا کوئی نظام حیات لے کر آئیں تو ہم اس کو فالو کر لیں گے اس کو کہتے ہیں یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوبصورت لے آؤ تو میں مان لوں گا کہ دنیا میں یوسف سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت تھا حالانکہ ایسا پوسیبل ہے ہی نہیں حدیث میں آتا ہے آدھا اکیلہ حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دی ہے تو اسلام سے زیادہ اچھا کوئی ہو نہیں سکتا کیونکہ دو اور دو چار کی طرح ہے یعنی اس میں کوئی کوئی کنفیوشن کی چیز نہیں ہے تو اس لئے اسلام کا جب کوئی مسلمان پیدا ہوتا ہے تو اسلام نے اس کو مذہب چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں دی ہے وہ چھوڑے گا تو اگر وہ یہ کہتا ہے مجھے اسلام سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا مطلب جھوڑ بول رہا ہے وہ اس لئے یہ سزا قابل معافی نہیں ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے جمال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسن یوسف علیہ السلام کا زیادہ جمال اور حسن الگ الگ چیز ہیں نہیں قرآن و حدیث سیکھنے کے لئے دل میں دلچسپی کس طرح سے پیدا ہوئے کتنے مشکل مشکل معاشرتی علوم کے سوال پوچھ رہے ہیں آسان سوال پوچھیں بس جب علماء کے مجلس میں بیٹھیں گے آج سا آج سا انشاءاللہ شوق پیدا ہوگا فلحال تو آج میرے تھوڑی سی فیوز بھی اڑا ہوئے میں رات بارہ بجے سے جا گا ہوں رات بارہ بجے سے اب تک میں صرف پندرہ منٹ کے لئے یادہ گھنٹہ بمشکل سو جاؤں گا رات بارہ بجے دیکھ رہے ہیں رات بارہ بجے اور ابھی کا ٹائم ہو رہا ہے دن کے چار بجنے والے تو فیوز تھوڑا سا اڑا ہوئے میرا والے کے سلام جی 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 ہاں اگر مختصر پوچھ لینا کیونکہ لوگ بہت زیادہ وہ ہیں ایسے سوال پھر آپ ریٹن میں لکھے دارالفتہ میں جمع کرا دیں اس میں یہ کہ آپ سوال لکھیں اپنا فون نمبر ڈال دیں تاکہ ہم نے کوئی چیز پوچھ نہیں ہو تو اس فون پر رابطہ کریں مجھے دے دیں ڈائریکٹ ان کو دے دیں مولانا صفی صاحب ہیں ان کو دے دیں یہاں مسجد کے خادم کو دے دیں کوئی بھی ہم سے سوال پوچھنا ہو نا تفصیل والا سوال لکھیں نام اور نیچے اپنا کانٹیکٹ نمبر سمجھ رہے ہیں وہ کانٹیکٹ نمبر ڈال کے یہاں مسجد کے خادم کو دے دیا کریں سوال بھی ڈھنکا ہوا ہیں ہمیں یہ نہیں کہ آپ کی چوتھی شادی کے سن میں ہوئی دوتھری شادی کے سن تو کوئی شریح سوال ہو تو وہ لکھیں جوا کر آئے ناراض نہیں ہونا کیونکہ یہاں شوٹ سوال بلکل مختصر یار صلات و تسبیح کی نماز پڑھنا جو ہے دیکھو مسئلہ یہ ہے صلات و تسبیح کا کہ صلات و تسبیح کی نماز کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن ضعیف حدیثیں ہیں کسرت سے ہیں تو اب کسرت کی وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ بھئی کسرتِ تعددِ ترخ تو اس کی وجہ سے ضعیف حدیث بھی حسن درجہ تک پہنچ جاتی ہے تو اس لئے جمہور علماء اسی کے قائل ہیں کہ چونکہ تعددِ ترخ ہیں روایتیں بہت کسرت سے ہیں تو لہذا یہ قابلِ بلکل رد کے قابل نہیں ہے لہذا یہ نماز ثابت ہے یہ بھی علماء کا موقف ہے لیکن ہمیں اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ اصول فی نفسی ہی تو درست ہے لیکن ہمارا جو خاص طور پر احناف کا حنفیہ کا جو اصول ہے جو ہم اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں ہم تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو امام انیفہ کا اصول اس بارے میں بہت سخت ہے وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث بھی اگر متواتر کے خلاف ہوگی متواتر حدیث کے یا قرآن کے تو اس میں بھی وہ تعویل کرتے ہیں تعویل کے قابل نہ ہو تو رد کر دیتے ہیں کیونکہ سب سے ترجیح آپ نے قرآن کو دینی ہے اور خبر متواتر کو دینی ہے خبر واحد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ہم جو متواتر سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا طریقہ ثابت ہے جو تواتر کے ساتھ صلاة و تسبیح اس طریقے کے بالکل خلاف ہے نبی سے جو تحجد ثابت وطر کی نماز فرائض واجبات سنت پوری زندگی جو ثابت ہے وہ کیا ہے کہ تلاوت کے بعد فوراں رکو کیا ہے آپ نے اور یہ اتنا تواتر سے ثابت ہے کہ اگر تلاوت کے بعد آپ فوراں رکو نہیں کرتے تو آپ پر سردہ صحاب واجب ہو جائے گا یعنی ایک نماز میں آپ نے عیب پیدا ہو گیا تو اب ہماری یہ رائے ہے جو ہم کیا ہماری کیا اوقات ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ کی بھی یہ رائے تھی تو کہ بھئی صلاة و تسبیح ٹھیک ہے ہم اس کو حسن مان لیتے ہیں تعدد ترک کی وجہ سے لیکن یہ اپنے سے زیادہ صحیح حدیثوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے اس سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے آپ تلاوت کے بعد پھر تسبیحات پڑنا شروع کر دیتے ہو جس سے جو تواتر سے جو احادیث سے نماز ثابت ہے اس کے مطابق ان احادیث کے مطابق تو آپ پر صدہ صحب لازم ہونا چاہیے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے لئے بڑے اچھے الفاظ کہے لَمْ يَثْبُتْ مِثْلُهُ بِمِثْلِهِ اس جیسی نماز کہ جو متواتر نمازوں کے بالکل لگینس جا رہی ہے اس جیسی نماز اس جیسی حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتی یعنی اس کے لئے پاورفل حدیث ہونی چاہیے فی نفسی ہی یہ اصول درست ہے کہ صحیح حدیثیں جب کسرس سے ہوتی ہیں تو قابل قبول ہوتی ہیں لیکن احناف کا تو اصول یہ ہے کہ صحیح حدیث بھی متواتر کے خلاف ہوگی تو اس کو رد کر دیا جائے گا تو حسن کو کیوں رد نہیں کیا جائے گا تو اس لئے میرا مجھ جیسے نالائک کا موقف تو اس بارے میں یہی ہے کہ یہ جو ہے میں نہیں پڑھتا صلاة التسبیح اللہم ابن تیمیہ کبھی یہی موقف تھا ہمارے شیخ حضرت مفتری شنیم صاحب کبھی یہی موقف تھا لیکن بہرحال بہت سے علماء کی رائے ہے کہ نہیں یہ پڑھنا چاہیے تو بیدت نہیں کہہ سکتے اس کو کیونکہ اختلاف ہے اور بڑے بڑے علماء کا اختلاف ہے تو اختلاف کی وجہ سے کم از کم بیدت کے فہرس سے نکل گئی ہے جو پڑھ رہا ہے وہ ان علماء کو فالو کر رہا ہے جو علماء اس کو سنت سمجھتے ہیں تو اس کو ہم بیدت ہی نہیں کہیں گے اور اللہ سے امید بھی رکھ لیں گے کہ انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا لوگوں کا اللہ کے ساتھ معاملہ ان کی نیتوں کے حساب سے ہوتا ہے اور ناصرین البانی نے اس کو سنت کہا ہے انہوں نے اس بارے میں عبداللہ ابن مبارک کی تقلید کیے کہ عبداللہ بن مبارک اس کے سنت ہونے کے قائل تھے وہ بہت بڑے محدث تھے تو اللہ بانی رحمہ اللہ نے تقلیداً کہا ہے کہ عبداللہ بن مبارک جیسا آدمی کیسے ایک چیز کی وہ کر سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو فقہ حنفی کا اصول ہے وہ تو بہت مضبوط ہے بیداد کے معاملے میں امام حنفی بیداد کے معاملے میں بہت سخت ہے لیکن ہمارے حنفی لوگ بیداد کے معاملے میں صلاة و تسبیق کی بات نہیں کر رہا ہے اس سے ہٹ کے بہت ڈھیلے ہیں اور ہر بیداد امام حنفی کے کھاتے میں ڈالے گئی ہے مسئلہ یہ ہے فقہ حنفی بیداد سے سب سے دور فقہ ہے یعنی بیداد کا اصول جو ہے نا اس میں بہت سخت ہے امام حنفی کے نزدیک یقینی چیز کو لیتے ہیں غیر یقینی کو تعویل کرتے ہیں تعویل کے قابل نہیں تو ترک کر دیتے ہیں تو قرآن اور اخبار متواترہ کے مقابلے میں صحیح جو خبر واحد ہے اس کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے اس لئے ہماری رائے میں صلاة و تسبیح کی وہ جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہے لیکن میں نے بتایا کہ اختلافی مسئلہ ہے پھوٹ نہ ڈال دیں امت میں جا کے ایک شرری نہ شوڑ دیں بیدت نہیں کہا جا سکتا ہے اس کو کیونکہ بڑے بڑے علماء اس کے بارہ القائل ہیں اور ان کے پاس بھی دلیل ہے ہوایی بات نہیں ہے بہت ساری روایتیں ہیں تو اس لئے اگر کوئی اس بیس پہ صلاة و تسبیح پڑتا ہے تو ان علماء کی رائے کو فالو کرتا ہے تو اللہ سے امید ہے اس کو انشاءاللہ پورا پورا ثواب ملے گا جی دیکھیں اس وقت انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس بہت متحرک ہیں جو ریاست کے اگینس ایلیمنٹ ہے نا پاکستان کے اگینس وہ بہت متحرک ہیں سوشل میڈیا پہ ان لوگوں سے ہوشیار رہے ہیں ہر وقت اس طرح کی آپ کو پوس دیکھنے کیوں ملے گی پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا قائد اعظم ایسے تھے یہ یوں تھا یہ سب بکواس تھا ان لوگوں کا مقصد کوئی آپ کو یہ نہیں ہے کہ ایک صحیح نالج دینا ان کا مقصد ہے پاکستان کا بیڑا غرق کرو کسی بھی طریقے سے ہو ابھی دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات خراب ہیں نا تو بس جب خراب حالات ہیں تو موقع سے فائدہ اٹھائے جا رہے ہیں مطالعہ پاکستان ہم نے بھی پڑھی ہے بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ہر ملک اپنے ملک سے محبت پیدا کرواتا ہے لوگوں کے دل میں یہ لیکن یہاں کھلے عام ملک کے خلاف لوگ بکواس کر رہے ہیں جمہوریت میں اگر عدالتیں انصاف نہ دیں تو کیا کرنا چاہیے جو کر سکتے ہو وہ کرنا چاہیے جو نہیں کر سکتے وہ نہیں کرنا چاہیے لوگ کیا کرتے ہیں جو نہیں کر سکتے وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے سوسائیٹی میں فساد پیدا ہوتا جو کر سکتے ہیں آواز اٹھائیں اب میں ہم نے بھی آواز اٹھائیں ستائیس میں رات کو ہم نے کہا جو سندھ گورنمنٹ جو کر رہی ہے تو بھی یہی ہے جو کر سکتے ہو وہ کرو نہیں کر سکتے وہ نہیں کرو دیکھو انسان اپنی طاقت سے زیادہ کا مکلف ہے نہیں اپنی طاقت سے آگے بڑھو گے تو حق نہیں ملے گا جتنا ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا نہیں آواز اٹھانے کا حق تو ابھی تک کسی نے نہیں چھینا ہے سوشل میڈیا پہ سب جو آ رہے ہیں بول رہے ہیں آواز تو اٹھا سکتے ہو جمہوریت میں یہی تو ایک چیز ہے کہ آواز اٹھا سکتے ہو نہیں وسود نہیں ہے جائز ہے جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے سب سے بہتر ہے صدقہ کریں شوال کے چھے روزے نہیں نہیں بیدت نہیں ہے بھائی مفتی ضروری صاحب کی ایک تفرد تھا ان کے کچھ الگی کچھ بات چیزوں میں اپنے تفردات تھے اسٹوبری کو انہوں نے ناجائز کہا ترابی کی عجرت کو انہوں نے جائز کہا کاری لوگ جو ترابی پر عجرت لیتے ہیں نا یہ جائز تھوڑی ہے کہاں سے جائز ہو گیا یہ سارے علماء اس کے خلاف ہیں ہاں کوئی اپنے طور پر حدیعہ دے دے خاری کو تو ایک الگ بات ہے لیکن عجرت جائز نہیں ہے اسی طرح اسٹوبری کے بارے میں پھر وہ بطر کے بعد نوافل کو بلکل ناجائز کہتے تھے ترابی کے بعد تحجیدی کو بلکل ناجائز تھے ان کے اپنے تفردات تھے تو اسی میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں نا ہاں شوال کے روزوں کو بھی وہ ٹھیک نہیں کہتے تھے تو یہ ان کی ذاتی رائے تھی بعض علماء ہوتے ہیں ان کی اپنی کوئی پوری عمت سے ہٹکے ایک الگ رائے ہوتی ہے تو وہ ان کی ساتھ خاص ہے علماء کی بید بھی گستاخی نہیں کرنی چاہیے لیکن عوام کو چاہیے وہ وہی رائے فالو کرے جو جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہے جو بڑے مفتیان کرام کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ شوال کے چھے روزے سنت ہیں وراثت کی تخصیم کے لیے کتاب بھئی سراجی عربی میں کتاب ہے ہم تو وہی پڑھتے پڑھاتے ہیں اردو کا ہمیں پتا زکاة کے لیے تو میرا ایک بیان آڈیو بیان ہے وہ آپ سن لیں پڑھ کے مشکل سے سمجھ میں آگئے میرا آڈیو بیان ہے زکاة کے مسائل آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے زکاة کس پہ فرض ہوتی ہے ان کے پاس موجود ہے تو ایک دفعہ پورا سن لیں بہت آسان ہے بہت انہیں اس کو آسان کر کے بیان کی ہے جی جناب بھائی کسی بھی اسلامی بینک سے لے سکتے ہیں وہ پینلٹی لیتے ہیں چیارٹی کرنے کے لیے ان کے پروفٹ کا حصہ نہیں ہوتی وہ پینلٹی حقیقی باپ دیکھیں یہ بہت بڑی بیدت ہے لے پالک میں اپنا باپ اوریجنل باپ کی جگہ دوسرے باپ کا نام ڈال دے نا یہ کبیرہ گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے یہ کسی کی بچی کو لے کے پالیں تو بلدیت میں اپنا نام نہیں ڈالیں اس کے اوریجنل باپ کا نام ڈالیں ہر جگہ ڈاکومنٹس میں اوریجنل باپ چلے گا اور اگر اس کے اوریجنل باپ کا پتہ نہیں ہے کوئی گمشدہ بچی تھی کیا تھا تو پھر بھی اپنا نام نہیں ڈال سکتے سرپرس میں ڈال دیں اپنا نام الحمدللہ میں نے سنے کہ نادرہ نے اب سرپرس کبھی یہ خانہ بنا دیا ہے پہلے تو تھا ہی نہیں تو وہ کوئی بڑے آدمی کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا اور انہوں نے کہا بھئی میں تو سرپرس کھوں اس کا تو پھر ایک الگ انہوں نے کوئی اپلیکیشن دی ہے تو بلدیت میں نہیں ڈال سکتے اب ڈال دیا ہے تو اس کو چینج کروائیں اب نکاح میں اگر مجبوری ہے لکھنا تو اناؤنس جو ہے نا اصل باپ کے نام سے کیا جائے ڈاکومنٹیشن تو بعد میں صحیح ہوتی رہے گی علیکم السلام نافرمان اولاد پوری رات نیٹ چلاتی ہے اور سارا دن سوتے ہیں دیکھیں اولاد جو ہے نا اگر آپ نے بچپن میں اس کی تربیت نہیں کی نا تو اب جوان ہونے کے بعد بہت مشکل ہے اس پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے وہ انہیں انسان کا بچہ نہیں بنیتا یہ جب پیدا ہوا تھا نا اور جب تھوڑا تھوڑا بولنا سیکھا تھا اس وقت کنٹرول کر لیتے تو ہو جاتا ہے اسی وقت سیدھا چلاتے اس پہ جب وہ بالغ ہو گیا اور اب وہ خراب ہو گیا تو اب یہی ہے کہ محبت سے ہی سمجھائیں اس کو آپ نہیں سمجھ رہے تو بس اللہ اللہ کریں تبلیغ والوں میں کسی طرح ہتیں چڑھا دیں ان کا دعا مانگیں ان کے لئے ورنہ وہ بہت مشکل ہو جاتا اس کا بیوی سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے آپ نے شادی کہاں کی ہے شادی کرتے ہوئے لوگ صرف خوبصورتی دیکھ رہے ہوتے ہیں تربیت وربیت کا ہی نہیں بچے جب ہوتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کیا کیونکہ پھر وہ اپنے حساب سے ان کو لے کے چلا رہی ہوتی ہے پھر وہ آپ کے حساب سے نہیں چلا رہی ہوتی ہے تو خالی خوبصورتی نہیں ہے بھائی سب سے پہلے دین دیکھو حدیث میں آتا ہے فغفر بیداتی دین اور آج کل بچوں پہ کنٹرول باپوں کا کم ہے ماں کا باپ بھی ماں کے کنٹرول میں ہوتا ہے تو بچے نہیں کنٹرول میں ہوں گے تو شادی کرنے میں اور ایک تو اور بہت اہم بجائے آج کل خواتین دین تو ہے نہیں ذرا سی بات پہ کوٹ سے جا کے خلا لیتی ہیں بچے لے کے مارکیٹ سے شاٹ اب ان کو فتوے دکھاتے رہا ہو وہ نہیں مانتی مولوی کے فتوے کو تو آپ شادی ہی ایسی جگہ کرو جو پہلے سے مولویوں کے فتوے کو مانتی ہو سمجھتے ہو اس کو یہ پتا ہو کہ بھائی میرا شوہر ہے میں بچے لے کے مارکیٹ سے شاٹ نہیں ہو سکتی اور میں خلا بھی ایک طرفہ نہیں لے سکتی جب تک کوئی ویلیڈ بہت ویلیڈ ریزن نہ ہو جب تک دین نہیں ہوگا نا لیبرل انٹیوں کے مزے ویسے شروع شروع میں انسان سوچتا ہے کہ بھائی بڑی آزاد عورت ہوگی بڑی لیبرل قسم کی ہوگی تو تصور آتی دنیا میں بہت مزے ہیں لیکن جب آگے گھر چلتا ہے تو پتا چلتا ہے جو جنہوں نے کی ہیں یورپ میں امریکہ میں جا کے لیبرل انٹیوں سے بہت سے شاہی بھی ہیں الحمدللہ لیکن بہت سے کوئی چترال لگ رہی ہے نا کہ خون کے آنسوں رو رہے ہیں پھر میرے پاس آتے ہیں پھر پتا ہے کیا کہتے ہیں کوئی پردے دار دلا دو خود کلین شیو ہوگا نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا وہ سکتا ہے پیلے پلانے کا بھی شغف ہو لیکن کہتا ہے میرے پاس آکے کہتا ہے مفتی صاحب یار کوئی مدرسے کی عالمہ ہو کوئی کسی مولوی کی بچی ہو ٹھیک ہے نا کوئی گھریلو لڑکی ہو بڑے کروڑو پتی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ہزار ہزار گس کے بنگلے ہیں کیوں ان کی تجربے ہو گئے ان کو ایک شادی کی چپت لگی تبیس سے نہ دھویا اس نے کیونکہ کورٹ مکمل کس کو سپورٹ کر رہی ہے عورت کو آپ کی کورٹ عدالت ایک لفظ نہیں سنے گی آپ وہ آپ کو ایسا ڈپریشن ملے جائے گی آپ بولو گے اور پھر بدنام بھی ہوگے آپ ہی ہوگے میڈیا پہ بیان دے دے گی آپ کے خلاف اور آپ بیٹھ کے صفائییں ہی پیش کرتے رہو گے تو یار شادی سے پہلے دیکھ لیا کرو گے میں کیا کر رہا ہوں اور یہ بھی جو دن میں تھوڑا سا دین ہو وہ مرک پریشان ہوتا ہے جو اس سے بھی آگے موڈرن ہو وہ تو ٹینشن نہیں لیتا اس کے تو لڑکیوں سے مزہی نہیں ختم ہوتے وہ کہتا ہے وہ تو کہتا ہے میری نظر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بیگم اگر تم اسکائی پہ یا زوم پہ بات کر رہی ہو وسیم سے تو کوئی بات نہیں میں بھی وسیمہ سے بات کر رہا ہوں کوئی بات نہیں لائف کوئی تم بھی انجوائے کرو میں بھی کیا کر رہا ہوں انجوائے تو یہ چل رہا ہوتا ہے تو بھائی یہ رشتہ جو بنتا ہے یہ دین کی بیس میں بنتا ہے اللہ کا خوف ہوگا تو آگے گاڑی چلے گی تو بڑے موڈرن لوگ ہیں جو آگے کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی مفتی صاحب پردے دار دلا دو ٹھیک ہے نا مجھے گھر والی چاہیے میں کہتا ہوں نہیں دیکھیں ایڈوکیشن پہ تعلیم یافتہ لڑکی جو ہے نا تعلیم یافتہ وہ اپنے بچوں کی جیسے تربیت کر سکتی ہے کہ ان ایڈوکیٹڈ نہیں کر سکتی کیونکہ کہتا ہے بھاڑ میں جائے تعلیم کی ایسی کی تیسی مجھے گھرے لو چاہیے کہہ رہے میری دادی کوئی تعلیم یافتہ نہیں تھی ایسی اچھی طرح وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں کہہ رہے میری ماں نے تو ایک دنی اسکول کی شکل دیکھی میرے باپ کے ساتھ وفا کی اور ہمیں اس تنجابی انہوں نے سکھایا گھر میں سلیکہ صفائی سترائی آداب سارے اسکولوں میں سیکھ رہے ہو کیا یہ یہ تو ماں سکھاتی ہیں تو ان ماں نے کہا اسکولوں میں سیکھے تھے یہ میں نہیں کہہ رہا لڑکیوں کو تعلیم نہ دو لیکن بھائی ترجیح کس کو دو دین کو ترجیح دو تو مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں مار کھانے کے بعد محتساب تعلیم گئی تیل لینے کوئی گھریلو لڑکی دکھا دو گھر میں صفائی سترائی والی ہو گھرداری جانتی ہو میں کہتا ہوں لگے نا جب گنجے ہوئے ہو اب آکے یہ بات جب ہم کہتے تھے تو کہتے تھے یہ مولوی دکیانوس ہوتے ہیں تو اس لیے پرددار گھرداری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے شادی کہاں کرائی پیغمبر کے لیے انتخاب کیا اس لڑکی کا جو حیاء کے ساتھ چلتی بھی آئی تھی سمجھتے ہو اور مردوں کے بیج میں گھسی نہیں دول سے پانی نکالنے کے لیے لَا نَسْقِي حَتَّى يُسْدِرْ رِعَا وہ لڑکیاں کہنے لگیں کہ بھئی ہم شریف خاندان کے لوگ ہیں وہ شریف خاندان کے نہیں جو شریف خاندان کے لوگ کی بات وہ بھی شریف خاندان کے ہوں گے میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا تو ہم مردوں کے بیچ میں گھس نہیں سکتے یہ زدار خواتین تھی تو اللہ نے موسیٰ کے لیے ایسی بیوی کا انتخاب کیا تو وَطَيِّبَاتُ لِطَيِّبِينَ تو جب چطرول لگیں گے نا چپت لگے گی تو بات سمجھ میں آئے گی اس سے پہلے بات سمجھ میں نہیں آتی اس لئے انسان کے بچے بن جاؤ شادی میں بیوی بھائی گھر والی بچوں کو یار موبائل مت دو یار یہ بہت خراب عادت ہے بہت برباد ہو جاتے ہیں اور بچے موبائل میں آئی ڈی بنا کے ہومو سیکشوالٹی کی طرف جا رہے ہیں ایک خاتون کا بار بار قصہ سناتا ہوں مجھے کہا میرے دو بچے لڑکوں میں دلچسپی لے رہے ہیں پتہ ہی نہیں کہاں سے سیکھ رہے ہیں پھر جب گہرائی میں گئے ہیں پتہ چلا موبائل میں آئی ڈی بنا بنا کے ان کو بڑے لڑکوں نے خراب کر دیا بڑے لڑکیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی بچہ ملے پھر وہ اس کو سیکس کی باتیں کرتے ہیں اس کے جذبات کو مشتہل کرتے ہیں اور پھر اس کو خراب کر دیتے ہیں تو موبائل بہت دینجرس چیز ہے تو نگرانی میں استعمال کروائیں موبائل گھر میں لڈی لگا دیں اب بلکل بھی نہیں روک سکتے بچوں کو تو گھر میں لڈی لگا دیں اوپن ایریہ میں بھئی جو پروگرام دیکھنا ہوگا کارٹون دیکھنا ہوگا ادھر سب کے سامنے میں نے ایسا ہی کیا ہے بچوں کے ان چیزوں سے بلکل روکیں گے تو بھی بغاوت کی طرف جائیں گے بعض مولانا لوگوں نے اپنے بچوں کو ایسا سختی کیوئی ہے کہ نہیں کوئی موبائل نہیں کوئی وہ لڈی نہیں بہت زیادہ سختی کیوئی ہے اس سے بھی بچے باغی ہو جاتے ہیں ہر جگہ ان کو آزادی کا محل مل رہا ہے پھر اپنے اببہ کو بے وقوع سمجھنا شروع کرتے ہیں یا اببہ نے پتہ نہیں ہمیں گھر میں جیل میں ایسے میں نے دیکھے ہیں پھر وہ آئیتے ہیں وہ پھر ساری حدود توڑ دیتے ہیں تو اتنی سختی بھی نہ کرو تھوڑا سا زمانے کے ساتھ بھی چلا جائے ویسے تو ایلی ڈی گھر میں ہونی نہیں چاہیے بچے نے کیا کرنا ہے لیکن اب آپ کو پتا ہے سب گھروں میں ہیں تو پھر کنٹرول ہو تو میں نے بھی گھر میں ایلی ڈی لگائی ہوئی ہے اوپن ایریا میں اور بچوں کو بتائے ہوئے جو دیکھو گے ہمارے سامنے دیکھو گے بند کمرے میں بولو کچھ نہیں ہوگا اور موبائل نہیں موبائل نہیں دیں گے آپ کو جو دیکھنا یہاں دیکھو تو وہ لگائے ہوئے ہوتا ہے غصہ آتا بھے کیا تم پاگل ہو کوئی انسان کے بچے بنو یار ایک حد تک دیکھو بس اس کے بعد اپنے پڑھائی ہے کھیل کھیلنے میں میں ناراض نہیں ہوتا بچے کھیلتے رہتے ہیں گلی میں اچھل کھود اس پر ناراض نہیں ہوتا تو بچوں کی فیزیکل ایکٹیویٹی یہ تو ضروری ہے ایلی ڈی کے سامنے تھوڑی دیر بٹھاؤ زیادہ بیٹھ رہے ہیں تو کبڑے ہو جائیں گے بھائی دماغ خراب ہو جائے گا ان کا محتصاب میں انڈیا میں شادی کرنا چاہتا ہوں دعاوں کی درخواست ہے میری شادی انڈیا میں ہوتے ہوتے رہ گئی دل کے ارمہ آنسووں میں بہ گئے ان کے بچے ہم کے ماموں کہہ گئے تو میری بھی ہونے لگی تھی پھر وہ مودی سرکار کی حکومت آ گئی تو نہ یہاں ویزا مل سکتا ہے اب اتنا لمبا پرگرام ہم چلا نہیں سکتے یہ پرانی بات ہے جب مودی سرکار نہیں نہیں آئی تھی تو میرا پورا رشتہ تیہ ہونے والا تھا لیکن پھر وہ ہم نے کہا بھی ویزا نک کے مسئلے ہیں ہم نے کہا چلو اگلے الیکشن میں سوچیں گے اگلے الیکشن میں پھر مودی صاحب آگئے مودی ذمہ دار ہے ایک جگہ میری شادی تڑوانے کا اب ہم نے کہا دس سال کون انتظار کرے گا بھائی اگلی دفعہ بھی آگئے تو ہم تو یہی بیٹھے بیٹھے تو ایسی شادی ہم کرتے نہیں ہیں ہمیں تو شادی ہو اوراں رخصتی ہو یہ نہیں کہ دس سال کون دیکھ دل کے ارماء آنسوہ میں بھائے گئے ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے کل بھی ایک عاشق نے مجھے بتایا کہ ایسے میرا عشق ہوا اور فلانا جگہ ناکام ہو گیا میں نے کہا رو مت غم لے گا تو یہ غم روز بروز بڑھے گا کہہ رہے میری معشوقہ تھی اس کی شادی کہیں اور ہو گئی میں بہت غم زد نہ ہوں میں نے کہا نکال دے دماغ سے ورنہ اب تجھے روز آنا جو نیوز ملیں گی نا اس سے تیری ٹینشن بڑھے گی میں نے کہا کل تجھے خبر ملے گی اس کے بچہ بھی ہو گیا اور ٹینشن میں جائے گا میں نے کہا اس سے بڑی ٹینشن ہوگی بچہ بڑا ہو کر تجھے مامو کہے گا نا تو میں نے کہا کیوں اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے بہتر یہ ہی ہے کہ اس قصے کو کیا کر دے بھائی فیرش بولو جس کے لئے اللہ نے بنایا تھا اس کو مل گئی ہے میں ہمیشہ زیادہ نہیں ہوگی یا میرے بھائی جلدی دیں میں سعودی عرب کے بینک میں جاپ کرتا ہوں کیا یہ جائز ہے بھائی سعودی بینک میں جائز نہیں ہے دپارٹمنٹ آئی ٹی دپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں آئی ٹی دپارٹمنٹ میں ہوتا آئی ٹی دپارٹمنٹ میں تو سارا جو کمپیوٹر سسٹم میں وہ آئی ٹی کے پاس ہوتا ہے مجھے اس میں اس وقت ذہن میں مسئلہ مستحضر نہیں ہے کہ اس میں سعود میں کتنی انوالمنٹ ہوتی ہے تو یہ مسئلہ بھی آپ یہاں جمع کرالیں ہم تحقیق کر کے جواب دے دیں گے کیونکہ فیوز رڑا ہوا ہے تو ابھی ایسا نو غلط جواب دے دیں گے اگر ہم اسلامی رڑنگ میں تھے ایک ہی سوال پچیس دفعہ نہ پوچھا کرو بتا چکا ہوں اسلامی بینکوں میں کراچھ انٹر بینک یہ ہو چکا ہے یہ بھی ہو چکا ہے ابھی کیوں بار بار جتنی محنت دین کے کام میں لگانی چاہیے اتنی محنت مسلمانوں کو دنیا میں بھی لگانی چاہیے بالکل لگانی چاہیے یہ دین ہی ہے کیونکہ مسلمان اکنومیکلی کمزور ہوں گے نا تو دین بھی تباہ و برباد ہو جائے گا بھیکاریوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرو سر اٹھا کے جی ہوگے نا تو مزے کی زندگی ہوتی ہے بھیگ مانگے جی ہوگے تو جو بھیگ دے گا اس کے مذہب پر چلنا پڑے گا کتنے لوگ ہیں دین پر چلتے تھے معاشی لحاظ سے کمزور ہو گئے استغناء ہوتا نہیں ہے تو پھر پیسے لینے کے چکر میں بس وہ پھر گناہوں میں بھی چلے جاتے ہیں فرض نماز کے بعد بڑا مجموع موجود ہوتا ہے لیکن فرض نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی اس کی کیا وجہ ہے یہ دعا ثابت نہیں ہے فرض نماز کے بعد دو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں اس لئے میں نہیں مانگتا کبھی مانگ بھی لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اب امام کو جا کے تنگ نہ کریں مسجدوں میں جو مانگ رہے ہیں ان کو مانگنے دیں فطرہ اور زکاة رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں جی بھائی کیوں نہیں دے سکتے اچھا بھئی مجھے آپ سے بہت محبت ہے بڑی نوازش آپ کی ایک تصویر کی درخواست ہے پھر کسی وقت انشاءاللہ بھی بہت رش ہو جائے گا مفتی صاحب آپ کا بیان چار شادیاں سن کر میری بیگم نے میری بیگم نے خواب میں جا کر دیکھا میں دوسری شادی کر لی جیسے اٹھے مجھ سے بہت لڑائی ہوئی جو خواب آپ کو آنا چاہیے تھا وہ غلطی سے اس کو آ گیا ہے حضرت اٹک سے آپ سے ملنا چاہتے ہیں اتنے لوگ جب مجھ سے ملیں گے تو میں کسی سے ملنے کے قابل نہیں رہوں گا بھائی میں نے بتایا رات بارہ بجے سے ابھی سوچار ہو رہے ہیں میں جاگا وہاں سو جاؤں پندرہ بیس منٹ میں مشکل مہتی صاحب جتیہ سائنس کہتی ہے کہ زمین فلیٹ نہیں ہے ہنڈے کی طرح گول ہے اس صورت میں کی آسمان بھی پوری زمین پر گلوگ ہے جبکہ گلوگ والے آسمان کا انکار کرتے ہیں تو کیا کروں تو قرآن نے کب کہا کہ زمین چپٹی نہیں ہے سوری کہ زمین چپٹی ہے قرآن نے کب کہا کب کہا کہ آسمان گول نہیں ہے مفتی صاحب ہماری کمپنی میں قرآن میں کوئی مسئلہ کوئی بات بھی سائنسی حقیقت کے خلاف نہیں ہے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو سائنسی لحاظ سے غلط ثابت ہو چکی ہو یہ خود تو قرآن کا موجزہ ہے ورنہ اس زمانے کی جو تحریریں اور کتابیں وہ تو ساری ہوایی باتوں پر مشتمل ہیں مہدی دعوان ماری کمپنی میں ڈاکٹر کا آپریشن بننے میں میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ پھر بعد میں سوال دیں اتوار والے دیں حضرت ہم خاص لیاری سے ملنے کے لئے آئیں کسی جو پر جو لوگ ملنے کے لئے آئیں ہیں جنہوں نے پرچی دیئے وہ یہی مسافہ کر لیں میں بیٹھا ہوں بس پھر چلتے ہیں کسی چیز پر اپنی مردی سے رکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوئے بھائی کیا مخصوص پروفٹ رکھ سکتے ہیں اچھا جتنا چاہیں پروفٹ لیں آپ کی چیز ہے بھائی لیکن دھوکہ نہ ہو سامنے والے کو اور گورنمنٹ کے لاؤ کی خلاف ورز ہی نہ ہو ہمارے گزارے نے شادی کی ہے اور اب اس کی پہلی بیوی بہت پریشان کر رہی ہے دونوں بیویاں تین تین بچوں کی ماں ہیں دوسری شادی کی ہے اور پہلی بیوی پریشان کر رہی ہے تو وہی بات ہے جو جو سب کے ساتھ ہوتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسری شادی بھی کرو اور پہلی بیوی پریشان بھی نہ کرے اگر نہیں کر رہی ہوتی تو آپ مجھ سے پوچھتے کہ دوسری کر بھی لی پھر بھی بیگم کچھ نہیں کہہ رہی پھر میں کہتا کہ کوئی اس کا منٹلی کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ کہ آپ نے دوسری کی اور پہلی کچھ کہہ بھی نہیں تو بھئی کرے گی تھوڑے دن کرے گی پھر سیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ غنی گلاس نہیں نہیں وہ بھائی خدا کا واسطہ کہہ رہے ہیں غنی گلاس کے پیپر پہ غنی لکھا ہوتا ہے گلاس ڈبوں پہ ہو غنی تو اللہ کا نام ہے تو اس کی توہین ہوتی ہے نہیں نہیں بھائی ایسے تو پھر گلاس کی بھی عزت ہو کیونکہ قرآن میں اللہ نے گلاس کا تذکرہ کیا ہے وہ قاسم ممعین جنت میں گلاس ہوں گے جن میں شرابیں ہوں گی تو وہ قاس تو اب ڈبے پہ اگر قاس لکھا ہوئے عربی میں تو اس پہ پاؤنا آ جائے کیونکہ قاس کا ہے یہ تو وہی ہو گیا ایک آدمی نے قرآن لکھتا تھا وہ کتابت پہلے تو پرنٹر نہیں تھا آپ بیٹھ جائیں لکھا جاتا تھا تو اس کی عادت تھی کہ کوئی بھی کتاب جب اسے کوئی لکھنے کے لیے دیتا تو اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کرتا تھا تو ایک شخص نے قرآن لکھنے کے لیے دیا اور کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں اپنے دماغ سے کوئی چینجنگ نہیں کر دینا کوئی لفظ تمہیں غلط لگے چینج کر دیا ایسا نہیں کرنا یہ اللہ کا کلام ہے اس نے کہا بے فکر رو پورا قرآن لکھ کے جب لائے تو اس کو کہا کہ میں نے قرآن لکھ دیا ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اس نے دیکھا بڑی زبردست رائٹنگ میں بہت شکریہ ادا کیا چینجنگ تو نہیں کی کہہ رہا میں نے کوئی چینجنگ نہیں کی لیکن دو تین چیزیں مجھے بہت نامناسب لگی تھی تو قرآن میں شیطان، ابلیس، فیرون، حامان یہ بہت برے لوگ ہیں ان کے نام آ رہے تھے فیرون، حامان، ابلیس، شیطان شیطان کا نام تو ابلیس ہے تو یہ اتنے گندے لوگوں کے نام میں نے کہا اتنی مقدس اللہ کی کتاب ہے اس میں اتنے گندے لوگوں کا نام مناسب نہیں ہے تو جہاں جہاں شیطان آ رہا تھا وہاں میں نے آپ کے اببہ کا نام ڈال دیا جہاں ابلیس آ رہا تھا وہاں میں نے آپ کے چچا کا نام ڈال دیا اور جہاں فیرون تھا وہاں آپ کے مامو ڈال دیا تاکہ آپ تو یہ جو بیعدبی والا انصر ہے نا ہمارے ہاں کچھ اس میں سینسیٹیوٹی کچھ ضرور سے زیادہ ہو گئی ہے اتنا کرو جتنا ایفورڈ کر سکتے ہیں تو قعص تو قرآن کا لفظ ہے اب وہ اگر ڈبے بھی لکھا ہوگا تو کہے کہ وقعص ممعین ہے تو تارق بھی قرآن کی آیت کا لفظ ہے نا تارق و سمای و تارق اب کہیں تارق لکھا ہوا ہے تو شناتی کارڈ نیچے گر گیا تو اب میں وہی نام ہی نہ لکھوا ہوں تو یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے وہی ہوئی گیا ایک صاحب نے کہا عبدالسمت بونڈ چاہیے مجھے ایک بچہ تھا ہم نے کہا عبدالسمت بونڈ کہہ رہے ہیں سمت بونڈ نہیں کہنا چاہیے اللہ کا نام ہے عبدالسمت بونڈ کہنا چاہیے پیسے ادھار دیئے ہوئے ملنے کی امید تو نہیں ہوگی اگر یقین ہے مل جائے گی تو پھر زکاة ہے ویسے تو امید نہیں ہے تو پھر زکاة نہیں ہے چلیں بھائی کافی ہو گیا مل جائے گیا